کہ اس اگزام کے لیے سلیبس کو کیسے کمپلیٹ کیا جائے میرا نام ابشیق ہے اور میں نے KVS, CTAT, DSSB ایسے اگزامز کو اپنے فرسٹ اٹیمٹ میں کلیر کیا ہے اور یہ جانتا ہوں کہ ایسے اگزام کے پرپریشن کے لیے کون سی ٹرکس چاہیے اور کس طریقے سے کس بیس پر ہمیں سلیبس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تو جڑے میرے ساتھ مینٹرس ٹیٹی سکس پر جہاں پر میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا ہوں اور آپ کے ایگزامینیشن کے لیے بیسٹ پرپریشن کرواتا ہوں نمشکار کیسے ہیں آپ سبھی سواگت ہے آپ کا مینٹرس ٹیٹی سکس کے آپ کے اپنے چینل پر اور تیٹ کی کلاس نمبر 11 میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج کا سیشن نمبر 11 ہے and according to schedule آج ہمارا EVS کا سیشن ہے اور EVS کے اندر آج ہم EVS کانٹینٹ کریں گے ویڈی آپ کافی پریشان رہتے ہیں کہ EVS میں پتہ نہیں کہاں سے کیا آجاتا ہے اور آج کل جو لوگوں نے جو پڑھایا ہے مطلب چاہے وہ انسٹیٹیوٹ ہی کیوں نہ ہو انہوں نے آپ کو بہت بیوکوب بنایا ہے اور میں نے سیلیبس کے دوران آپ کو کلیر کیا تھا کہ اصل میں جو EVS کا سیلیبس ہے وہ کچھ اور ہے دیکھنے میں کچھ اور پرتیت ہوتا ہے چھے تھیمز لکھی ہوئی ہیں ہمیں لگتا یہی ہے ہم اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں لیکن پریشان میں کچھ الگ ہی آتا ہے آپ اگر کسی کوچنگ میں پڑھتے ہیں یا پھر کہیں سے بھی پڑھتے ہیں آپ ان کو ضرور بولیے دیفرنٹلی آپ یہاں سے تو پڑھی رہے ہیں میں آپ کو بتائی رہا ہوں لیکن اگر آپ کو پروفیشنل کوچنگ کہیں سے لے رہے ہیں تو آپ اپنے انسٹیٹیوٹ میں یہ بات جرور کہیں کہ EVS کے اندر آپ بکس ہمیں پڑھائیے جو انسٹی کی کتاب ہے کیونکہ وہ تھیمز ہیں اور انہی تھیمز کے اردگرد سارے کے سارے چیپٹر گھومتے ہیں وہ ساری چیزیں آج میں آپ کو بتاؤں گا اور آج کا سیشن تھوڑا سا لمبا ہوگا کیونکہ آج ہم پانچ چیپٹرز ایک ساتھ کرنے والے ہیں تو پانچ چیپٹرز تو آپ کو پتائیے بھئی تھوڑے زیادہ ہی بڑے ہوں گے تو ایسی ستھیتی میں پانچ چیپٹرز کرنے کا مطلب ہے تھوڑا سمیں تو لگے گا لیکن ہم سیکھیں گے بہت کچھ تو ان پانچ چیپٹرز کو آپ اچھے سے سیکھ پائیں کلاس فائیو کا چیپٹر ہوگا آپ کلاس فائیو کے پانچ چیپٹر ہوں گے آپ اچھے سے سیکھ پائیں اس کے لئے جروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیں میں آپ کو شورٹ نوٹس بھی یہاں پر دے رہا ہوں شورٹ نوٹس کے ساتھ ہم بات کریں گے اور بکس کو بھی دیکھیں گے میں نے نوٹس کریئے کہ جب ہم شورٹ نوٹس پوائنٹ ٹو پوائنٹ جب دیکھتے تو اس کو رٹنے کی کوشش کرتے اور جب ہم رٹنے کی کوشش کرتے تو وہیں وہ پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ رٹے کا مطلب جب آپ کو ریال کنٹینٹ ہی نہیں پتا تو رٹا تو آپ کو دنیا میں کوئی بھی چیز مار سکتے تو لنک ہوتی ہے لنک کی جو شمتہ ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو ایسی ستھیتی میں کیسے کیا جائے تو میں آپ کو ریال کنٹینٹ بھی دکھاؤں گا شورٹ نوٹس بھی دکھاؤں گا سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے ایسے پرشنوں کو اگر ہم پڑھتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایسی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جیسے در آپ کو کتاب پڑھنی ہے اور کتنی کتاب پڑھنی ہے تینی کتاب پڑھنی ہے اور ایک میں بیس پچیس چیپٹر ہے چھوٹے چیپٹر ہے آپ چاہے تو دو دن میں دو یا تین دن میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں تو سمجھتے ہیں دیکھیں آج تو ہم پانچ چپٹر کریں گے بینا سمیہ گواہی شروع کرتے ہیں اور آپ سبھی آ چکے ہیں اور ییس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا کیونکہ بہت محنت میں آپ سبھی کے لئے کر رہا ہوں ابھی تک سیٹ ایٹ کی کسی بھی ویڈیو وہ نے ہجار ویوز کو کراس نہیں کیا ہے ایٹ میز آپ سبھی شاید اپنا پیار تو دکھا رہے ہیں لیکن شیئرنگ تھوڑی سی کام ہو رہی ہے تو شیئرنگ کو تھوڑا بڑھائیے اور دوستوں تک اس ویڈیوز کو ضرور پہنچائیے تاکہ کونٹنٹ ریال کونٹنٹ بھی تو تھوڑا سا گھومے مارکٹ میں باقی کچھ سمیہ کے بعد ابھی ایک جون سے تو چینل پر کافی سارے ویورز آئی ہی جائیں گے لیکن ابھی فیلحال آپ کی طرف سے جتنا ہو پائے گا اتنا زیادہ اچھا ہوگا شروع کرتے ہیں فیلحال ابھی تو شیئر ویئر کچھ نہیں کرنا ابھی آپ اپنا نوٹ بک نکالیے اور پڑھنا سٹارٹ کیجئے ٹھیک ہے پڑھنے کے ساتھ سیکھنا سٹارٹ کیجئے کیونکہ آپ کو دو طریقے سے فائدہ ہوگا exam point of view اسے فائدہ ہوگا میں جب ابھی آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کافی سارے آپ کے ڈاؤٹس کیلئر ہوں گے اور اس کے بعد آپ جب ریل میں جب سکول میں پڑھانے جائیں گے تو آپ کو سچ میں بڑا مجھائے گا میں سچ میں مجھاک نہیں کر رہا بلکہ سچ کہہ رہا ہوں ڈی ایسا آپ سب آ چکے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں جب آپ class 5 کی بک کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو اس طریقے سے چیز دکھائی دے گیے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر اس طریقے سے لوگوں پہلے نمبر پر آپ کو دکھائی دے گا جہاں پر environmental studies looking around textbook for class 5 اور نیچے ncrt لکھا ہوگا تو ncrt کی سب سے پہلا فل فارم دیکھ لیجئے national council of educational research and training کئی بار اس کے پر پر پرشن آتا ہے کئی بار یہ پرشن بھی آ جاتا ہے کہ evs کی کتاب کس نے لکھی ہے تو بھئیہ ncrt نے اس کو publish کری یہ چیز کو یاد رکھیں گے کئی بار یہ پرشن آ جاتا ہے کہ شبد جو بک ہے جب بک evs کی ہے evs environmental studies کئی بار تو فل فارم ہی آ جاتی ہے بچوں کو یہی نہیں پتا آتا فل فارم کیا ہے تو environmental studies ہے اور بک کا نام ہے looking around کئی بار یہ پرشن میں آ سکتا ہے کہ یہ بتائیے کہ evs کی کتاب کا نام کیا ہے تو looking around بڑا سوال ہے کہ بھئی کچھ سوچ کہ ہی evs کو چھوٹے شبدوں میں لکھ کر کے looking around کو بڑے شبدوں میں لکھا ہوگا اس کو ہندی میں کہتے ہیں آس پاس آس پاس کا مطلب اپنے آس پاس دیکھو تو looking around کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آس پاس کی چیزیں دیکھو کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کتاب میں پڑھو اور کتاب میں ہی رہو جی نہیں جب بک کا نام ہی ہے looking around آس پاس دیکھنے کا تو مطلب پوری کی پوری جو کتاب ہوگی وہ exploring سے جڑی ہوگی explore کرنے کی آس پاس کی چیزوں کو جاننے کی جیسے کہ ہمیں پتا ہے یہاں پر تین سبجیک جڑے ہوتے ہیں سائنس جڑا ہوتا ہے سوشل سائنس جڑا ہوتا ہے اور انوارمنٹل سائنس جڑا ہوتا ہے تو اس طریقے سے تین سبجیک کا عمال گمیشن ہے بچوں کے لیول پر سارے content یہاں پر دیے ہوئے اور کافی سارے چیزوں کی knowledge یہاں پر دی ہوئی ہے تو اس point کو سمجھئے میں نے کافی سارے point یہاں پر بھی clear کیے ہیں تو اس base پہ چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں اب یہاں پر chapter کو میں شروع کروں اس سے پہلے forward دیکھ لیتے ہیں forward دیکھ لیتے ہیں یہ کتاب میں سے میں نے اٹھایا ہے کتاب کا first paragraph ہے forward کا تو اس کے لیے دو تین باتیں جو ہیں جو ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے چھوٹے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں shortcut میں لکھا ہے the ncf 2005 recommended the children life school must be linked with the life outside the school مطلب ncf 2005 کہتا ہے کہ بچے کی جو جنگی ہے وہ اسکول کے ساتھ باہر کے اسکول کے باہر کی جنگی کے ساتھ بھی لنک ہو اب آپ پھولیں گے جب بچے کی جنگی کو باہر کے ساتھ ہی لنک کرنا ہے تو اسکول میں آتا ہی کیوں ہے دن بھر تو باہر ہی رہتا ہے بات تو صحیح ہے جب بچہ دن بھر ہی باہر رہتا ہے تو وہ اسکول میں آئے گا کہ کبھی کئی بات teachers کی complain ہو جاتی ہے کیسے یہ بتائیے جب بچے کو باہر کا ہی سب کچھ بتانا ہے تو اسکول آتا ہے کیوں ہے دن بھر تو باہر ہی رہتا ہے تو ہمارا کیا کام ہے لیکن یہی پر ہم غلط ہو جاتے ہیں ایک بچہ independently جب باہر کی ساری چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس طریقے سے ان چیزوں کو interpret نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ وہ جو آس پاس چیزے دیکھ رہا ہے وہ کیوں ہے کیسے ہے کس لیے ہے لیکن جب وہ classroom میں آتا ہے اور classroom میں ہم بتاتے ہیں کہ پودھوں کو پانی جو ہے وہ early in the morning صبح دینا چاہیے ٹھیک ہے and evening time پہ دینا چاہیے دو پہر میں نہیں دینا چاہیے تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں گھر پہ تو یار میں ہر روز دو پہر میں پانی دے دیتا ہوں it means میں غلط کام کرتا ہوں تو یہی چیز ہے کہ جب بچوں کو ہم کچھ چیزیں discuss کر رہے ہیں تو بچے اس کو real life سے جوڑ پائے یہ ساری کی ساری بات کس کے اندر آتی ہے ncf نے recommend کری ہے evs کے لیے تو cgc دی بات ہے environmental چیزوں کو جوڑنا ہے کیول پرشنوں کا جواب یہاں پر نہیں دینا ہے the principal mark of departure from the legacy of bookish learning کتابی گیان سے دور ہٹنا اس کتاب کا ادیش ہے which continues to shape our system and cause between the school home and community مطلب جسے لیے ہم کتابی گیان جب حاصل کرتے ہیں تو اسکول گھر اور سمودائے کے بیچ میں gap اتپن ہو جاتا ہے لیکن ہمیں اسکول home اور community کے بیچ میں ایک relation establish کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا جب تک ہم ان سب چیزوں کا بچوں کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات بھی کرتا ہوں میں ہماری بات بھی کرتا ہوں ہم سب بھی آج کل ratification میں اتنے لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری upbringing ہی ویسی ہوئی ہے ratification میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ہم link کرنا جانتے ہی نہیں یا پھر ہم اس کا real جو اس کا objective ہے اس کو جانے بینا ہم کیول اس کو رٹتے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو NCF نے کوشش کر رہی ہے کہ اب جو بچے آ رہے کم سکم اب ہم جان چکے کم سکم اب تو ایسا نہ ہو تو ان سب چیزوں سے ہٹنے کہ انہوں نے کوشش کر رہی ہے ساتھ ساتھ وہ بولتے ہیں کہ جو textbook ہے اس کا basic idea ہے کہ روٹ learning کو discourage کیا جائے اور and maintaining the sharp boundaries between the different subject areas مطلب دوسرے جو subject area جیسے english ہندی ہے پہلے جوانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ english teacher english ہی پڑھاتا ہے ہندی ہی پڑھاتا ہے لیکن آج اس کو کہتے ہیں sharp boundaries دیکھیں ان سب پہ پر کوشن آ سکتا ہے تو sharp boundaries کا مطلب ہوتا ہے بلکل تیج کنارے مطلب evs کا ہندی سے کوئی لینا دینا نہیں ہندی کا english کو لینا دینا نہیں لیکن اب ایسا نہیں ہے boundaries کو smoothen کیا جا رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں interdisciplinary approach interdisciplinary approach interdisciplinary integrated approach کی ہم بات کرتے ہیں ایک subject کو پڑھاتے ہوئے ہم دوسرے subject کی بھی چرچک کرتے ہیں تو یہ ساری چیز کس نی signify کری ہے ہمارے دیش کے teachers یعنی کہ آپ ہی بھاوی جو سکھ شک ہیں دیش کے وہ ہی اس کام کو کریں گے 1986 کی جو نیتی ہیں NP اس کے objectives کو complete کر پائے اس حیزاب سے انہوں نے سارے چیزیں لکھی بچوں کو ہی سمجھ جو کو تو اگر teacher ہی رٹنے لگ جائے گا تو بچوں کو کیسے سمجھ جائے گا تو یہی کارن ہے کہ میں نے آپ یہ چیز پہلے بتا دی کہ اگر آپ یہاں کی چیز کو رٹنا سٹارٹ کر دیں گے تو آپ خود سوچئے جب یہ EVS کی کتاب ایک چھوٹے بچے سے یہ امید کر رہی ہے کی وہ کتاب کو رٹنا باہر کی چیز کو جانے کیونکہ وہ وہ چیز important ہے تو خود سوچئے جب اس کتاب کو پڑھنے والا teacher جو ki intellectually اس بچے سے بہت زیادہ high level کا ہے اور اگر اس سی test لیا جائے گا سوچ رہے کہ ہم تو رٹا مار لیتے ہیں کہیں سے ڈس پوائنٹ یاد کر لیتے ہو جائے گا تو یہاں دکت ہوگی تو اسی چیز کو سمجھنا ہے آپ یہ سمجھ یہ سوچیں کہ آپ بہت اچھے کھلاڑی ہیں آپ یہ سوچیں کہ گیند باج کیسی ball ڈالنے جب گیند باج کی گیند کو دیکھیں گے اس حساب سے آپ کو اپنے بلے کو ہی لانا ہے تو یہاں پر بات کری جائے تو آپ یہ دیکھئے کہ سکھشا کی فیلحال need کیا ہے اس پر آپ پرشنے پوچھے جائیں گے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا چپٹر آپ پڑھیں گے یہ ساری چیز آپ دھیان رکھ نی ہے چھ میجر تھیم چار سب تھیم ہے پھر پھر چلتے ہیں چلتے ہیں آج جیسے میں نے بتایا ہے ٹائٹل میں آپ نے دیکھا کہ میں آپ کے ساتھ 5 چپٹر ڈسکس کرنے والا ہوں کس کے پہلا لیسن سپر سنس دوسرا لیسن ہے سنیک چار سٹوری چوتھا ہے پانچ سیڈ 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 بات آتی ہے اور آپ کو کوئی انسٹی ٹوپک جانور وں سیڈ میں بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ابھی میں نے آپ کو تھیم بتایا جیسے کہ اب یہ چپٹر ہے آج سنیک چار مر سٹوری تو یہ انیمل سے جڈا ہوا ہے دیکھئے یہاں پر یہ جو چپٹر ہیں یہاں پر انیمل یعنی کے فیملی اور فرنڈز کے اندر انیمل سے جڈا ہوا ہے تیسرا چپٹر ہے تیسٹنگ تو ڈائجسٹنگ وہ فوڈ سے جڈا ہوا ہے مینگوز راؤنڈ یہ سیڈ جو ہے وہ پلانٹ سے جڑا ہوا ہے تو یہاں پر آپ سمجھ جائیے کہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے لو لیول پہ ہی لیکن ایک بار آپ کو پڑھنا چاہیے کلاس تین سے لے کر یہ پانس تک کی ایویس اپنے آپ ہی آپ کا ایٹی پرسنٹ سلیبر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا کوئی ٹینچن لینے والی بات نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی ساری باتیں یہاں تک سمجھ میں آگئی ہوں گی کیونکہ میں آپ کے برین کے اندر جو ڈھککن بند ہے وہ ڈھککن کو کھولنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کا جو سوچ ہے وہ وائیڈ ہو جو آپ کے سوچنے کا جو نجریہ ہے وہ بڑا ہو ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں پر دیکھتے ہیں کہ یہ پرشنے کرے اور یہ پیپر میں ہی آئیں گے آج کل تو لوگ مطلب گارنٹی دے دیتے کہ یہی کوشن پیپر میں آئیں گے اتنی گارنٹی کے ساتھ لوگ پڑھاتے ہیں تو ایسی اس تھیتے میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے پڑھائی کرنی چاہیے اور کیسا کیسا آپ کو اپنا دماغ رکھنا چاہیے کیونکہ اصل میں آپ کو سیکھنا ہے اگزام آپ کو دینا ہے اگر آپ روٹ میمورائیشن پر چلیں گے تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں چپٹر ون کچھ میں نے پوائنٹس یہاں پر آپ کے لئے لکھے ہیں ان پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں ڈیوال فارمیٹ میں کریں گے میں آپ کو شورٹ نوٹس بھی دے رہا ہوں اور تھوڑا وہ چپٹر بھی بڑی تیجی سے سیکھیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ پچوی کلاس کے بچوں کو پڑھانے میں جتنا سمیہ لگتا ہے اتنا ہی سمیہ میں آپ کے ساتھ لگا ہوں سیمپل سی بات ہے آج ون وے کمیونکیشن ٹائپ میں کچھ ہوگا جہاں پر میں آپ کے ساتھ کیول بات کر رہا ہوں آگر آپ لوگوں کی بیچ میں کوئی امپورٹنٹ بات آتی ہے تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں سمجھنا گیا تو چلیے میں ابھی آپ کو شورٹ نوٹس کے ساتھ پہلے نوٹس میں آپ کو بات میں بتاؤں گا کیونکہ میں نے پہلے یہ پلان کیا تھا کہ آپ کو میں یہ ہی بتا دوں لیکن پھر میرے دماغ میں آیا ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے کتاب کے اندر ویجولز دیکھے نہیں پکچر دیکھے نہیں تو کبھی بھی آپ اس کو اپنی نواللیج کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پائیں گے اور ریلیٹ نہیں کر پائیں گے تو اس چپٹر کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں تو چلیے تھوڑا بہت میں آپ کو چپٹر بتاتا ہوں اس کے بعد ان پوائنٹس کو کریں گے چلیے اب آپ کے سکرین پر جو ہے چپٹر دکھائی دے رہا ہوگا اب اس چپٹر کو دیکھئے پہلا چپٹر ہے سوپر سینس پہلا چپٹر ہے اپنا سوپر سینس کا بہت جلدی کروں گا بلکل بھی آپ کو ٹینشن لینے کی جورت نہیں ہے بلکل بلکل نشینت رہیں آرام سے کان میں ہیڈ فون ڈال کے رکھیں آج آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں پہلا پکچر دیکھیں دیکھیں کتاب کے لئے کیسی ساری چیزیں ہیں اس پکچر سے چیزوں کے شروعات کی گئی ہے یہاں پر یہ ایک پکچر ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیل کے موں میں بھوجن ہے اور اس کے ٹیفن گرا ہوا ہے مطلب یہ چیل نے کیا کیا اس کے ٹیفن سے کچھ سمان اٹھا کے اڑکے لے کے چلے گئی یہاں پر دیکھیں یہ آدمی بچہ جو ہے بلکل دھیرے دھیرے جا رہا ہے اور یہاں پر کتے نے اس کو سن لیا مطلب یہ دکھا رہا ہے کہ چیل کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ بہت شارپ ہوتی ہیں یہاں پر کتے کے جو کان ہوتے ہیں وہ بہت ہی شارپ ہوتے ہیں چپٹر کا نام یہاں پر ہے سوپر سینسس لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس پانچ سینس آرگن ہوتے ہیں ہمارے پاس کتنے سینس آرگن ہوتے ہیں پانچ کون کون سے ہے ایئر ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے آئی ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے نوز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد چوتھا ہوتا ہے ٹنگ اور پانچوہ ہوتی ہے سکن اب اس سینس آرگن کی خاص بات کیا ہے یہ پانچ ایسے آرگن سے ہماری بارڈی میں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ باہر کا انوارمنٹ کیسا ہے ان پانچ چیزوں کے علاوہ ہماری بارڈی میں اور کوئی بھی چھٹا ایسا آرگن نہیں ہے جو کہ ہمیں یہ بتائے کہ باہر کیا ہو رہا ہے کچھ فیل نہیں کر پاتا ائیر ہمیں فریکونسی بتاتا ہے آئی ہمیں ویجولز بتاتا ہے نوز ہمیں سمیل بتاتا ہے ٹنگ ٹیسٹ بتاتا ہے اور سکن فیل بتاتا ہے بس یہی ساری چیزیں ہوتی اس کے علاوہ اور کوئی ہماری بارڈی کا پارٹ نہیں ہے جو دے کوئی انفرمیشن دے اسی وجہ سے اس کو ہم سینس آرگن کہتے ہیں لیکن چیپٹر کا نام سوپر سینسس ہے تو سوپر سینسس کا مطلب ہوا میں آپ کے ساتھ جو بات بتا رہا ہوں دھیان رکھئے میں آپ کو پانچوی کلاس کے بچے کی طرح پڑھا نہیں رہا ہوں آپ کو میں اس چیپٹر کا نچوڑ بتا رہا ہوں کیونکہ اگزام میں اسی کے پر پرشن آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کئی بار کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ سینسس کے نام کچھ اسیمی پاور ہوتی ہے تو اس سینسس کو سوپر سینسس کے روپ میں کہا جاتا ہے جیسے چیل کی آنکھ جو ہے وہ کیا ہے بہت تیج ہوتی ہے نارمل سے بہت تیج ہوتی ہے اس لئے ہر ایک پکشی کی نہیں ہوتی تو اس کی یہ سوپر سینس ہے کتے کے کان سوپر سینس ہیں ٹھیک ہے یہاں پر چیٹی کو دیکھیں یہاں پر کہا گیا ہے کہ بریڈ کا ٹپڑا یا پھر کوئی میٹھا آتا ہے چیٹی اپنے آپ ہی تھوڑے دیر میں آ جاتی ہے تو چیٹی کی سونگنے کی شکتی بہت تیج ہے تو بس آپ اس چیز کو سمجھئے کہ یہاں پہ اس چیز کے بارے میں بات کری جا رہی ہے سوپر سینس کے اندر کہ کوئی جانور ہوتے ہیں جانوروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ کچھ ایسے سینس ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں بہت زیادہ سپریم لیول کے ہوتے ہیں تو ایسے سینس کو ہم سوپر سینس کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے لکھا ہوا ہے یہاں پہ how did ant recognize itself friend یعنی کہ دیکھیں ان سب کے اوپر question بنتا ہے ant جو ہے اپنے دوستوں کو کیسے recognize کرتی آپ دیکھتے ہیں یہ چیٹی کی لائن چل رہی ہے یا ایسے لائن سے چل رہے ہوتے ہیں ٹکراتے ہیں تھوڑے دری میں چلے جاتے ہیں ایک چیٹی اپنے گروپ کے بندے کو کیسے recognize کرتی ہے لیکن کیا لکھا ہوا ہے the ant is going along the ground it's for ant or group coming other side the first ant quickly come back to its hole the ant guarding the hole recognize and let it in یعنی کہ کیا ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں سگند سے پہچانتے ہیں کسی بھی طریقے سے ان کا ایک mark ہوتا ہے جس وجہ سے ایک جانور دوسرے جانور کو پہچانتا ہے تو مطلب ہر ایک جانور کے اپنے کچھ کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں چیٹیوں کے بارے میں دیا ہوا یہاں پر دیکھیں تھوڑا وہ silk warm کے بارے میں دیا ہوا ہے I am a silk warm I can find my female warm from kilometers away by smell یا آپ یہ پیپر میں پرشنہ آ سکتا ہے کہ silk warm جو ہے وہ اپنے دوست کو کیسے ڈھونڈ سکتی ہے تو smell سے ڈھونڈ سکتی ہے اور کلومیٹر دور سے ہی وہ ڈھونڈ سکتی ہے اس چیز کا دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے کتے کے بارے میں لکھا ہوا ہے dog mark their own area on the road they can make it if another dog has come into their area by the smell of their urine and potty اب یہ پرشنہ آ سکتا ہے اب یہ کیا ہے کتے جو ہیں کتے کیا کرتے ہیں اپنے area کو mark کر لیتے ہیں dog mark their own area on the road وہ اپنا area بنا لیتے ہیں بھئی اتنا area میرا ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ اپنی potty اور لیٹرین یورین وغیرہ یہ سب وہاں پہ کر دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو خوشبو یا بدبو جو کچھ بھی ہے دوسرے کتے پہچان لیتے ہیں اور بول دیتے ہیں بھئی یہاں پہ کوئی اور رہتا یہاں پہ ہمیں جانے کی جورت نہیں ہے وہ اپنے area کو اس طریقے سے mark کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فوکسڈ ہے ٹھیک ہے آپ جیسے ہی دیکھیں یہ ایک پکچر آئی تھی اب اس پکچر کے اندر کیا ہے یہ عورت ہے اور اس کے سامنے بچے بچے کی جرور نیپی چینج کر رہی اور اس کو بڑی بدبو آ رہی ہے کوشن یہ ہے کہ اب یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہم اسمیل کیے اب کوئی اسمیل اچھی ہوگی یا بری ہوگی یہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھتر ہم یہ مانتے ہیں کہ بھئی جو بری سمیل تو بری سمیل ہی ہوتی ہے اور اچھی سمیل تو اچھی سمیل ہوتی ہے لیکن اسمیل اچھی یا بری نہیں ہوتی اسمیل تو سمیل ہوتی ہے اب اسمیل اچھی ہوگی یا بری وہ کسی پرٹیکولر ویکٹی اس کے بارے میں کیا سمجھتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرے گی جیسے آپ نے دیکھا ہوئے ایک مچھلی مارکیٹ میں آپ شاید جا بھی نہ پائیں کیونکہ آپ کو لگا ہے کتنی گندی بدبو ہے لیکن وہاں پر لوگ رہتے ہیں اس سامان کو بیچتے ہیں ان کو تو بدبو نہیں آتی تو ایسی ستیتی میں اس چیز کو ڈی نوٹ کرنے کے لئے انہوں نے ایک سٹوری دی جہاں پر رجنی ہے اور اس کی ایک بہن ہے یہاں پر دونوں کا ایک ایک بچہ ہے اس کی جو بہن ہوتی ہے اس کو کچھ کام ہوتا ہے وہ باہر چلی جاتی ہے کہتے ہیں تو بھی میرے بچے کو سمحل لے تو رجنی کیا کرتی ہے یہ جو یہ رجنی باہر چلی جاتی ہے اس کی جو بہن ہے وہ کیا کرتی ہے اس کی جو بہن ہے جس کا بچہ ہے جو کی یہ ہے یہ ایک دیسے پوٹی آ جاتی ہے تو نیپی چینج کرنے کے لئے جب اتارتی ہے تو بہت ہی گندی بدبو آتی ہے اور اس کے مطلب بہت پرابلم ہو جاتی ہے ناک پیسے دوپٹا رکھ لیتی ہے لیکن تھوڑی دیرک بات اس کا اپنا اپنا بچہ بھی پوٹی کر دیتا ہے تو وہ اس کی جب نیپی چینج کرتی ہے تو ایسے نہیں ڈالتی ہے تو بھئی ایسا تھوڑی ہے کہ اس کے بہن بہن کا جو بچہ ہے اس کی پوٹی میں اسے بدبو آ رہی ہے اور خود کے بچے کے پوٹی میں سے سگند آ رہی ہے ایسا تو نہیں ہے لیکن اس کی ماں جو ہے ماں جو ہے پیار اور اس کا وہ سگند کے بارے میں کیا سوچتی ہے آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں مجھے امید ہے کہ سارے پوٹی آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہوگا ییس چلی آگے بڑھتے ہیں یہ دکھا ہوا ہے it is good or smell bad everyone in the same way کیا ہر ایک smell اچھی یا بری ہر ایک کے لئے سیم ہوتی ہے جو بلکل نہیں آپ نے اپنی سکول میں کہانی بھی پڑھی ہوگی مچھوا اور مالین کی اب یہاں پہ کچھ پکشیوں کے بارے میں دیا ہوا ہے ادھر دیکھنے کوشش کر رہی ہے ادھر سے وہ نیچے دیکھنے کوشش کر رہی ہے ادھر سے وہ اس سائیڈ میری سائیڈ دیکھنے کوشش کر رہی ہے یہاں اوپر یہاں اس سائیڈ اور یہاں نیچے تو یہ کیا کر رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ جیسے ہماری جو آنکھ ہے ہم ایسے 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 ہلا سکتے ہیں لیکن برڈ کی جو آئی ہوتی ہے وہ فکس ہوتی ہے برڈ کی آئی جو ہوتی ہے ہے فکس ڈائز تھوڑا بہت ہم نے دیکھ لیا نا تو ابھی میں نوٹس میں بھی یہ ساری چیزیں بتاؤں گا ٹھیک ہے اب جیسے یہ چیل کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ چیل جو ہے کیسے نیچے کتنی اوپر سے چیزوں کو دیکھ پاتی ہے یہ دیکھیں نیچے اس کے ہاتھ میں یہ کھانا ہے دیکھیں اس کے ہاتھ میں کھانا ہے چیل اوپر سے دیکھ پا رہی ہے یہاں پر ویڈیوالز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے ہم دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ انسان اس فوٹو کو ایسے دیکھ رہا ہے اگر ایک پکشی دیکھے گا تو اس کو اتنے کلر دکھائے دیں گے کتے کو اس طریقے سے دکھائے دے گا اور لیزرڈ کو لگ بھگ اس طریقے سے دکھائے دے گا مطلب جو ہم دیکھتے ہیں ہر ایک ویکتی کو ایک طریقے سے دکھائی دے گا یہ بھی کوئی جروری نہیں ہے تو ہمارے ویڈیوالز جو ہیں ہماری آنکھوں کی جو ریٹینا ہے اور اور ریٹینا کے اندر جو پکچر بنتی ہے اس کو ہمارا برین جو اس کو ریکوگنائز کرتا ہے وہ بھی ہر ایک ویکتی کے لیے ہر ایک جانور کے لیے الگ ہوتا ہے دیکھو اس کے کلر میں اور اس کے کلر میں انتر ہے تھوڑا سا فیڈ ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو دیکھیں تھوڑا گرین گرین میں دکھائی دے رہا ہے اور یہاں میں بلکل بلیک ان وائٹ ہے تو ہر ایک جانور ایک طریقے سے دیکھتا ہے ایسا نہیں ہے تو جب الگ الگ طریقے سے دیکھ رہا ہے تو اسی سب سے ریاکٹ بھی کرے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتے کو کلر نہیں دکھائی دیتے ہیں یہاں سے آپ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں گے اس کے اوپر پرشن آ سکتا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے یہ ہاتھی ہے ہاتھی کو یہاں پہ دیا ہوا ہے کیونکہ اب یہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہاتھی جو ہے بہت چھوٹے چھوٹے ساؤنڈ بھی سن لیتا ہے اور اس کی سمجھتی شکتی بڑی تیج ہوتی ہے اور سونے کی شکتی بھی بڑی تیج ہوتی ہے بھگوان نے ناکی اتنی لمبی دی ہے اس کو اب یہاں پہ تھوڑا سا ہیئرنگ کے بارے میں ہے کہ ہم کئی بار ایسے سنتے ہیں لیکن کئی بار کوئی بولتا ہے اور ہمیں تھوڑا نہیں سنائے دیتا ہم ایسے کر کے بولتے ہیں تو ایسے کرنے کیا کرنے کیا کوشش کرتے ہیں ہم فریکوینسی کو زیادہ سے زیادہ فریکوینسی لینے کی کوشش کرتے ہیں کئی بار کلاس میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ ایسے آواز نہیں آرہی کان کو نیچے ٹھکا کے ایسے ایسے کیا تو فریکوینسی سنائی دینے لگتی ہے لیکن ہمارے ہیومن آئیس تو نارمل ہے لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے سننے کی شکتی بڑی تیج ہوتی ہے جیسے کی کتا کتے کو آپ کو پتا ہے کئی بار ہم بولتے ہیں کہ کتے کی طرح ہماری نیند ہونی چاہیے کیونکہ آس پاس جیسے کوئی جاتا ہے ایک دم سے وہ اٹھ جاتا ہے کیونکہ اسے سننے کی شکتی بڑی تیج ہوتی ہے یہاں پر آپ اس پکچر کو دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے زیادہ سے دہا فریکوینسی کو لینے کیلئے یہاں پر بچہ ڈیس کے اوپر کان لگا رکھا ہے اس نے اور یہاں پر ٹھک ٹھک کر رہا ہے تو چیزیں زیادہ اچھے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ڈیریکٹ جو ساؤنڈ فریکوینسیز ہیں اس کو وہ ریسیو کر رہا ہے اب یہاں پر لنگور کے بارے میں دیا ہوا ہے دھیان رکھیں اس کے اوپر پیپر میں کوشن آ سکتا ہے لنگور وارن ادھر ڈینجر لائک اٹائیگر لیپرڈ لنگور ڈاز اٹوائی میکنگ ایس پیشل وارنی کال لنگور اچھے چلانے لگ جاتے اور دوسرے لنگوز کو وہ کیا کرتے ہیں وارن کرتے ہیں شیر آ رہا ہے شیر آ رہا ہے باغ آ رہا ہے چیتا آ رہا ہے جب کوئی جانور آتے ہیں تو ایسے ہر ایک کو بول بول کے تو نہیں بتا سکتے نہیں انہوں نے کوئی سائرین وارن لگا رکھا ہے تو بول بول کے وہ سگنل بھیجتے ہیں اور سگنل بھیج بھیج کے وہ پورے جنگل میں بات پھیل جاتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی کوئی آ رہا ہے تو ایک دم تیار رہو برڈز کے بھی برڈز آل سو گیو الارم کال وارن اباؤوٹ دہ ڈینجر برڈز بھی دیتی ہیں الگ الگ ترہ کی ساؤنڈ دیتی ہیں چھپکلی بھی ساؤنڈ ایسے ایسے چھپکلی کیا ہوا جاتے ہیں اب سننا فیش دیکھئے الیکٹرک سنگنل دیتی ہے اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے فیش گیوز الارم کال بائی الیکٹرک سنگنل مطلب فیش جو ہے الیکٹرک سنگنل دیتی ہے تو کل ملا کر کہ یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے اس چیپٹر کے اندر بات کر دیکھئے یہاں پہ ڈالفین ہے ڈالفین بھی سنگنلز دے رہی ہے سائنٹس تو یہ سائنٹس تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ڈالفینز کی اپنی الگ بھاشا ہے جانوروں کی اپنی الگ ایک سپیشل لینگویج ہوتی ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا چار پانچ کتے آپس میں کھڑے ہوگے پتہ نہیں کونسی میٹنگ کر رہے ہوتے تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پتہ یہ تو بھونکتے ہیں بس لیکن وہ بات کر رہے ہوتے ہیں سائنٹس کا یہ ماننا ہے کہ ہر ایک جانور کی اپنی ایک الگ بھاشا ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ آپس میں کمپنی کیٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس بھاشا میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر کل ملا کے اس چیپٹر کے اندر یہی بات کہی ہوئی ہے کہ بھئیہ ان جانوروں کو آپ چھوٹا مجھ سمجھو اور کچھ جانور تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان سے بڑے خطرناک ہوتے ہیں ان کی پاس اپنی الگ الگ سکلز ہوتی ہیں یہاں پر سلاث ہے اس کے اوپر کئی بار پیپر میں کوشن آ چکا ہے کہ سلاث جو ہے سترہ گھنٹے سترہ گھنٹے یہ سوتا رہتا ہے آپ دھیان رکھئے وائل ہیونگ اپسائیڈ ڈاؤن اور وہ سلاث جو ہے پیڑ کے اوپر اُلٹا لٹک کر کے سترہ گھنٹے سوتا رہتا ہے اور جو سلاث کی جو لائف ہوتی وہ 40 years کی ہوتی ہے اگر آپ پریویس سیٹڈ کے پیپر کو اٹھائیں گے تو یہ کوشن آپ کو دکھائی دے گا یہاں سے پرشن پوچھے گئے اور ہم بے پھلتوں میں پتہ نہیں نہ جانے کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ سلاث جو ہے یہاں پر لگ بگ سترہ گھنٹے ہے تو یہاں 18 گھنٹے پر چلا جا رہا ہے یہاں پر لیزرٹ دیکھیں لگ بگ سوتا ہی نہیں ہے یہاں پر دیکھیں ہر ایک 2 آور سے گائے جو ہے لگ بگ 4 گھنٹے سوتی ہے پائی تھن جو ہے دیکھیں پائی تھن جو ہے یہاں پر کتنے ہو گئے 3 چلا گیا مطلب 1,2,3,4,5,6,7,8,9 18 گھنٹے سوتی ہے اور جراف جو ہے وہ 2 آور سوتا ہے اور یہ کیٹ جو ہے لگ بگ 12 آور 12 گھنٹے سوتی ہے جو بھی جانور کم سوتے ہیں آپ دھیان رکھی وہ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اس وجہ سے وہ کم سوتے ہیں جیسے جراف اس کو زیادہ خوراک چاہیے اور اوپر اوپر پتیوں کھانا پڑتے ہیں اور گائے کو بھی کھانا کھا کے جھگالی کرتے رہتے ہیں دن بار یہی کارنے کی یہ کم سوتے ہیں جو کی ہاتھی والے چپٹر میں میں نے آپ کو بتایا تھا شیئر کے آپ یہاں پر دیکھیں ٹائگر اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے یہ اگزام میں آ سکتا ہے ٹائگر کے جو وزکرس ہوتے ہیں جو موچھے ہوتی ہیں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں اور وہ جو ہیں مطلب وہ اس کو بتا دیتی ہے جو فریکوینسی سے ان کو ہوا میں ہی پہچان لیتی ہیں کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے تو شیئر کی جو ٹائگر کی جو وزکرس ہیں اس کے جو کان ہوتے ہیں وہ اتنے تیج ہوتے ہیں کہ پتیوں کی سرسراہت اور پتیوں کے اوپر اگر آپ چل رہے ہیں تو دونوں میں الگ الگ آواز آتی ہے پتیاں ہوا اگر چل دی تو اور اگر اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں تو مطلب اس طرح کیسے آواز آتی ہے کہ پتیوں کی ٹوٹنے کی آواز آتی ہے تو شیئر ان دونوں میں دیفرنس کو کریئٹ کر لیتا ہے ٹائگر جو ہے بھئی الگ طرح کے ساؤنڈ کو بناتا ہے جب وہ اپنے میٹ سے بات کرتا ہے لیکن جب وہ دہاڑتا ہے تو تین کلومیٹر دور تک آواز پہنچ جاتی ہے شیئر بھی اپنا ایریا جو ہے اپنے یورین اور پوٹی سے پورا ایریا کر دیتا ہے مطلب اس کے ایریا میں اور کوئی نہیں آتا اور دوسرے جو شیئر ہوتے ہیں جب وہ پہچان جاتے کہ یہ تو کسی اور کا ایریا ہے تو جنرلی جو دوسرے شیئر ہوتے ہیں وہ آوائیڈ کرتے ہیں کسی دوسرے کے ایریا میں جانے میں اور دھیان رکھنے والی بات کیا ہے جو ہے میں اس کے ایمپورٹنٹ نوٹس آپ کو دیتا ہوں چلیے آتے ہیں یہاں پر چلیے ایمپورٹنٹ نوٹس پر آ جاتے ہیں چیپٹر ون سوپر سینسز پہلا ہے we have many organs but there are five sense organs بلکل آپ دیکھیں آپ کو چھٹکیوں میں سمجھ میں آئے گا اگر میں صرف آپ کو یہ بتاتا تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا آپ دیکھنا کیسے سمجھ میں آئے گا ہمارے پاس بہت оргان ہے شریر میں بہت оргان ہے لیکن sense organ کتنے ہیں پانچ ہی sense organ ہیں sense organ are those organ which help us knowing about the outside sense organ جو ہوتے ہیں وہ باہر کے جیون کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں some creatures having extreme power in their senses which is called as super senses کچھ ایسے creature ہوتے ہیں جن کے پاس جن کے senses میں کچھ extreme power ہوتی ہے تو انہی powers کو super senses یا پھر انہی senses کوم super senses کہتے ہیں ends کے پاس super sense ہے smell کی فرم میں جو چیٹیاں ہوتی ہیں سکھ سکتی ہیں smell is good or bad it depends on the individual what it feels about it کوئی بھی سگند اچھی ہوگی یا بری ہوگی یہ اس چیز پر نیرور کرتی ہے کہ کوئی ویکتی اس کے بارے میں کیسا محسوس کرتا ہے eyes are the only part of our body which never grows or shrinks ہماری شریر کے اندر آنکھ ہی ایک ایسا حصہ ہے جو پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک اس کا size بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا وہ اتنا ہی ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ بچپن میں ہم دیکھتے ہیں بچے کی آنکھیں بہت بڑی ہوتی ہیں اور آگے آگے بڑے ہوتے 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 وہ normal ہوتے جاتی ہے کیوں کیونکہ آنکھ کا size اتنا ہی رہتا ہے بچہ بڑا ہوتے رہتا ہے لیکن آنکھ کا size اتنا ہی رہتا ہے آپ اس کو دھیان رکھیں گے many birds have fixed eyes ادھکتر جو پکشی ہوتے ہیں ان کی آنکھیں fixed ہوتی ہیں یہاں پر many birds کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک پکشی کے نہیں ہوتی کچھ پکشی ایسے بھی ہوتی ہے جو اپنی آنکھوں کو ایسے سے گھما سکتی ہیں لیکن ادھکتر جو پکشی ہوتی ہے ان کی آنکھیں fixed ہوتی ہیں different creatures have different ability to see around them الگ الگ جو creature ہے الگ الگ جو جانور ہیں الگ الگ جو بھگوان کی جو کرتیاں ہیں وہ آس پاس کی چیزوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھتی ہیں ہم کسی چیز کو کتنے colors میں دیکھتے ہیں دوسرا ویکٹی یا دوسرا جانور اس کو الگ colors میں دیکھ سکتا ہوگا ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں جتنی colors دیکھتی ہیں دوسرے جانور اس سے زیادہ بھی color دیکھ پاتے ہوں کیا پتہ کوئی ایسا creature ہو کیا پتہ ہم کچھ colors کو نہیں دیکھ پاتے ہوں ایسا ہو سکتا ہے اگلا point dogs are color blind and they cannot see all colors کتے جو ہوتے ہیں color blind ہوتے ہیں وہ سارے رنگوں کو نہیں دیکھ سکتے different animal give different sound signal ابھی ہم نے بات کری کہ الگ الگ جانور جو ہیں الگ الگ طرح کے sound کے signal دیتے ہیں جس سے وہ اپنے دوستوں کو اور باقی سب کو سارے چیزوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں some animals behave differently different in adverse situation کچھ کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جب کچھ بپریتی ستھیتی ہو جاتی ہے تو وہ الگ طریقے سے react کرنے لگ جاتے ہیں جیسے کی کئی بار آپ نے دیکھا ہوا ہرن جیسا لگڑ بگگا یا پھر ہرن لگڑ بگگا تو نہیں ایک ہرن جیسا ایک جانور ہوتا ہے مطلب اپنے آپ ہی گر جاتا ہے اس کی بوڈی اپنے آپ ہی ویسے ہونے لگ جاتی ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھکم پگر آنے لگتا ہے تو چوہے اپنے آپ ہی بل سے باہر نکلنے لگ جاتے ہیں کیونکہ جانور سنس کر لیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ خطرہ آنے والا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں سے چوہے نکل کے باہر جانے لگ جاتے ہیں جب بھکم پگر کوئی ایسی مطلب کچھ کچھ جانور سنس کر لیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہونے والا ہے سائنٹسٹ کا یہاں تک ماننا ہے کہ ادھکتہ بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کی اپنی ایک الگ بھاشا ہوتی ہے سلوت جو ہے ایک دن میں سترہ گھنٹے سوتا ہے تو یہ آئی ٹھنگ سترہ گھنٹے سوتا ہے تو آئی ہوپ کی سارے پوائنٹس آپ کے کلیر ہیں چیپٹر ون ہم نے اچھے سے کمپلیٹ کر لیا ہے چلیے اب تھوڑا سا چیپٹر ٹو پہ چل لیتے ہیں تاکہ چیپٹر ٹو بھی اچھے سے اپنا کلیر ہو جائے آئی ہوپ کی مجھا آ رہا ہے کافی ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی کتنا سمیں ہو گیا لگ بک ابھی تو کافی شروع میں بات کری تھی لگ بک بیس منٹ کے اندر ہم نے پہلا چیپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے آگے بڑھتے ہیں چلیے پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہے اب اگلے چیپٹر پہ چلتے ہیں چیپٹر کا نام ہے آج سنیک چارمر سٹوری سنیک چارمر ہے سمپل سی بات ہے سنیک کے بارے میں بات ہوگی اور سنیک چارمر کے بارے میں بات ہوگی تو امپورٹنٹلی اس کے اندر الگ الگ طرح ہے کہ سامپو کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ کون سے جہریلے سامپوتے ہیں کیا ہوتے ہیں تھوڑی بہت ڈسکشن یہاں پہ کلبیلیا گروپ کے بارے میں کیا ہوا ہے کیونکہ کلبیلیا جو آسل میں اسنیک چارمر سینے کی سپیرو کا ہی سمو ہے ان کی کمیونٹی کو کلبیلیا کہتے ہیں خاص کر یہ راجستان میں پائے جاتے ہیں تو ان کی تھوڑی بہت رنگولی اس کے بارے میں بات کریں گے یہ کیسے رہتے تھے سامپ کے ساتھ ان کا کیسا ریلیشن تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے اور بات کریں گے کہ بھی کتنے طرح کے الگ 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 سامپ جو ہیں وہ بھارت میں پائے جاتے ہیں کون سے جہریلے ہوتے ہیں کیونکہ ان سب چیزوں کے بارے میں ٹوٹلی یہاں پر بات کی گئی ہے اگر یہاں پر بات کریں تو یہ جو آپ کو یہاں پکچر دکھائی دے رہی ہے یہ بیچ میں یہ آدمی بنا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ جو ڈیجائن سا بنا ہوا ہے یہ سارا یہ کیا ہے ایک رنگولی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ناغ گمفن پوائنٹ نوٹ کر لیجئے اس کو ہم بولتے ہیں ناغ گمفن یہ ایک طرح کا ڈیزائن ہے یا پھر رنگولی ہے یہ سوراشتر گجرات کے اندر جو ہے اور ساؤتھ انڈیا کے اندر ایسے ڈیزائن ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں آپ ایسا بھی پائیں گے کہ جو اس طرح یہاں کے جو لوگ ہیں یہ کئی بار کیا کرتے ہیں اپنے دماغ پر یعنی کہ سر پر ایسا ٹیکہ لگاتے ہیں ایسا ٹیکہ لگاتے ہیں جو سانپ جیسا ہوتا ہے تو عدیتر یہ کلبیلیاز ہی ہوتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں جو کمیونٹی ہے جو سنیک چارمر کی جو کمیونٹی ہے اس کو ہم کلبیلیا بولتے ہیں اس کا پہلا پوائنٹ آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے ٹھیک ہے تھوڑا آگے چلتے ہیں یہاں پہ کہانی وہانی دی ہوئی ہے تو کہانی کی اتنی امپورٹنس ہمارے لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں کنٹینٹ زیادہ سمجھنا ہے اور اسی کنٹینٹ کو ہمیں بچوں کو ڈیلیور کرنا ہے کچھ ایسے بیوکوف ٹیچرز ہوتے ہیں جو سچ میں کہانی ہی بتاتے رہ جاتے ہیں اور چپٹر کو کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا بہت یہ بتایا ہو آئے کہ پرانے جوانے میں جو ہم لوگ تھے یعنی جب ساپ کاٹ لیتے تھے تو یہ جو سپیرے وغیرہ ہوتے تھے ان کے پاس دوائی ہوتی تھی خاص بات کیا ہے کہ ساپ سے کاٹنے پر جو ساپ کی دوائی بنتی ہے وہ ساپ کے جہر سے ہی بنتی ہے ٹھیک ہے تو الگ الگ جو سپیرے ہوتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا وہ کیول اگر کسی نے ساپ کو کاٹ لیا تو اس کے کاٹنے کے مارک کو ہی دیکھ کر کے وہ پتا کر لیتے تھے کہ اس کو کس طرح کے ساپ نے کاٹا ہوگا اور اسی طریقے سے ان کو وہ دوائی دیتے تھے جس سے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے کچھ لوگ بچ جاتے تھے کچھ لوگ بچ نہیں پاتے تھے ٹھیک ہے اور ادھکتہ جو سنیک چارمز تھے وہ کس طریقے سے اپنا گجارہ کرتے ہیں اپنا مداری کے وہ کھیل دکھا کر کے اسی طریقے سے پیسے ویسے کماتے ہیں تھوڑی بہت یہ یہاں پہ اس کے بارے میں بات کی ہوئی ہے اور جہاں پہ کوئی اور خاص اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے یہاں پر ایک ڈانس کے بارے میں دیا ہوا ہے تو میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے یہاں پر میوزیکل انسٹرومنٹ یہ جو ڈانس ہوتا ہے جو مطلب ان کا لوگ گانا ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے میوزیکل انسٹرومنٹ تو دھیان رکھئے بین، تمبا، کھنجری اور ڈھول یہ چار میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو کلبیلیاز اپنے گانے میں یوز کرتے ہیں دھیان رکھئے گا اس کے اوپر پیپر میں پرشن آسکتا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے بین، تمبا، کھنجری اور ڈھول ڈھول کو چھوڑ کے باقی ساری چیزیں بین، تمبا اور جو کھنجری ہے یہ لوگ ڈائیڈ گوڈ جو لوکی ہوتا ہے جو توری جس توری کہہ رہا ہوں لوکی جس کو ہم کہتے ہیں ہندی میں سکھا کر کے یہ میوزیکل انسٹرومنٹ یہ لوگ بناتے ہیں اور باقی ڈھول جو ہے ڈھول الگ طریقے سے بنتا ہے الگ چیزوں سے بنتا ہے باقی ساری چیزیں لوکی سے بنتی ہیں تو یہ امپورٹنٹ چیزیں آپ دھیان رکھ لیجئے کہ جو میوزیکل انسٹرومنٹ made by the kalbelias are made up of dried god تو اسی کو دھیان رکھیں گے آپ یہ kalbelia dance ہے اس طرح کا dance آپ نے جرور دیکھا ہوگا کیا پتہ آپ میں سے کسی نے اسکول میں جب آپ سکول میں پڑھتے ہوں گے تو کبھی فوک dance کے اندر بھی آپ نے اس طرح کا dance خود بھی کیا ہوگا تو کافی جبردست dance ہوتا ہے اور کافی entertaining dance ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر تھوڑا بہت بچوں کو sensitize بھی کیا ہوا ہے sensitize بھی کیا ہوا ہے کس form میں کی جانوروں کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر پنجرے میں رکھتے ہیں اور اس chapter کے اندر ایک issue اور اٹھایا گیا ہے اس kalbelias کے ساتھ جو ساپ وغیرہ جو سپیرے وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ چھوٹے ہوں گے تو سپیرے وغیرہ آپ کے گاؤں میں بہت آتے ہوں گے ساپ کا کھیل دکھانے کے لیے لیکن آج کل نہیں آتے کیوں کیونکہ آج کل یہ جو جنگلی جانور ہیں ان کو پالتو بنانا آج کل crime ہو گیا ہے یعنی کہ forest active پاس ہوا ہے اور right to leave ہے تو ہر ایک وقتی کو جینے کا عدکار ہے تو جینے کے عدکار کے ترجمے اور سوطنترطہ کے عدکار کے ترجمے کسی بھی ہم جانور کو ہم جنگلی جانور کو ہم پالتو بنا کر کے گھر پر نہیں رکھ سکتے تو اس وجہ سے جتنے بھی snake charmer سے ان کا business ٹھپ ہو گیا ہے کیونکہ اب وہ ساپ کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتے تو یہاں پر تھوڑا بہت یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ act کیوں پاس ہوا ہوگا حالانکہ kalbelias کا یہ کہنا ہے کہ ہم ساپ کو اپنے پریوار کے حصے کے روپے مانتے ہیں even شادیوں میں جب ہم gift دیتے ہیں تو ساپ ہی gift دیتے ہیں جندہ ساپ تو اس طرح اس طرح سے یہ لوگ بات کرتے ہیں جو میں ساری باتیں بول رہا ہوں یہ ساری important باتیں ہیں جو کی اگزام میں آ سکتی ہیں تو جانوروں کو قید کر کے رکھنا غلط ہے چڑیا گھر وغیرہ چڑیا گھر کیا رہو جو سرکس وغیرہ میں رکھنا غلط ہے کیونکہ ان کو مارا جاتا ہے ان کا شوشن کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ساپ کی چمڑی اس کی بیلٹ بنا کر کے بیچا جاتا ہے چمڑے کا ویپار کیا جاتا ہے اور جانوروں کو بہت بری طریقے سے مارا جاتا ہے جان سے مار دیتے ہیں ہاتھی کے دانت کاٹ لیتے ہیں اور اس کے ornaments بناتے ہیں تو بہت ساری چیزیں شیر کا شکار کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کے پر بین ہیں تو یہ سارے issues کو یہاں پر اس چپٹر میں اٹھایا گیا ہے اب یہاں پر یہ بڑا important part آتا ہے اس چیز سے کافی سارے questions بن سکتے ہیں پہلا part یہ ہے کہ ہمارے دیش میں ویبین پرکار کے ساپ پائے جاتے ہیں لیکن کئول چار طرح کے ساپ ہی جو ہوتے ہیں وہ جہری لے ہوتے ہیں دھیان رکھیں یہ paper کے لئے بہت important ہے کہ بہت طرح کے ساپ جو ہیں ہمارے دیش میں پائے جاتے ہیں لیکن چار طرح کے ساپ ہی جو ہوتے ہیں وہ جہری لے ہوتے ہیں وہ ہیں cobra cobra دیکھیں cobra دو طریقے کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انڈین cobra اور ایک ہوتا ہے king cobra king cobra بھارت میں نہیں پائے جاتا بھارت میں یہ چار طرح کے ساپ پائے جاتے ہیں اور یہ مطلب ایک ساپ نہیں ہے اس کے اپنی بھی الگ الگ کیٹیگریز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ہر طرح کے ساپ کے اندر دیکھیں کس طرح کے چکتے پائے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ cobra ہے یہ دوبوئیہ ہے یہ common crate ہے اور یہ افائی نام کا جو سنیک ہے وہ ہے تو اس کے اوپر بھی پرشن آ سکتا ہے اب یہاں پر ایک بات کہی جا رہی ہے اس کے اوپر auxonneration بھی پرشن آیا ہوا ہے جس کو ہم فانگز کہتے ہیں ساپ کے دو داعت ہوتے ہیں اسی کے ثHarna ایسا نہیں ہے کہ وہ داعت کٹا ہے اور داعت سے چل جاتا ہے ایسا نہیں ہے فانگز کے تھ各位 ایک کھوکھلے داعت ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں داعت کو ایسے چُب ہو دیتے ہیں اور داعت کو جب چُب ہو دیتے ہیں پھر داعت سے چپکتے ہوئے جیسےuyہ مالی جی یہ ساپ ہے تو اس کا مالی جی یہ دات ہے تو یہ ساپ ہے اور مالی جی یہ کوئی ویکتی کا ہاتھ ہے اور یہاں پر یہ چوبتا ہے پھر یہاں سے جہر آتا ہے اور یہ پھر سائیڈ سے نکل کے باڈی کے اندر پرویش کرتا ہے تو یہاں پر ایک چیز دھیان رکھنا ہے the medicine made for snake poison is available in all government hospital سبھی سرکاری اسپطالوں میں اس کے جہر کا جو ہے دوا ملتی ہے آگے چلتے ہیں اور یہاں پر اب چپٹر جو ہے complete ہو گیا اور کوئی بات اس کے اندر ہے نہیں تو چلے کچھ important point جو ہے notes اس کے دیکھ لیتے ہیں جلدی سے آپ اپنے notebook کو نکالیے اور photographer points کو نکالیے ہاں a snake charmer story family of snake charmer is known as kalbelia جس کو دھیان رکھیں گے جو snake charmer کی جو community اس کو kalbelia کہتے ہیں ہر ایک snake charmer kalbelia سے ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن پرچین کال سے جو snake charmer کی جو community تھی اس کو kalbelia کے نام سے جانا جاتا تھا ناغ گمفن is a kind of rangoli ناغ گمفن ایک رنگولی ہے جو کی سوراشتر گجرات اور south india میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ آپ جگہ کا نام رکھے گا سوراشتر جو کی گجرات میں ہے اور south india یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ناغ گمفن نام کی ایک رنگولی جو کی snake charmers کے اندر دی گئی ہے points کو نوٹ کریے yes all snakes are not poisonous سبھی کے سبھی ساپ جو ہوتے ہو جہریلے نہیں ہوتے only four type of snakes are poisonous cobra common crate saw skilled wipers and russell wiper in india ہمارے دیش کی بات ہے دوسرے دیشوں میں اور بھی دوسری طرح کے ساپ ہوتے ہوں گے جو جہریلے ہوتے ہوں گے ہمارے دیش میں چار ہیں snakes have fangs snake کے پاس یہ fangs ہوتے ہیں جو کی جہر جو ہے transfer کرتے ہیں اس کی body سے کسی بھی individual کی body میں جس کو اس نے کاٹا ہے a medicine to cure from snake biting is cured by snake poison itself کسی جو snake کے کاٹنے سے کسی ساپ کے کاٹنے سے جو جہر شریل کے اندر پھیلتا ہے اس سے بچنے کی جو دوا ہے دوسرے ساپ کے جہر سے ہی بنائی جاتی ہے killing wild animal and using them for business is illegal ہمارے دیش کے اندر کسی جانور کو مارنا اور اس کو business purpose کیلئے استعمال کرنا بلکل گہر قانونی ہے illegal ہے people of kalabalia community treat snake like their family members kalabalia کی جو سمودائے ہے وہ ساپوں کو اپنے پریوار کے ایک حصہ کے روپ میں مانتا ہے اور ساپ کو اپنے شادیوں میں gift بھی کرتا ہے snakes are friend to farmer تھوڑا بہت snakes کے بارے میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ساپ جو ہیں وہ کسانوں کے دوست ہوتے ہیں یہ پیپر یہ پرشنبی exam میں آیا ہوا ہے they eat rats from the field and save crops وہ کھیتوں کے اندر جو چوہے ہوتے ہیں جو دانے کھانے کے لیے آتے ہیں کئی بار وہ ان چوہوں کو کھا جاتے ہیں اور فصلوں کو بچانے میں کسان کی مدد کرتے ہیں we can tell which snakes have bitten anyone by checking their bite mark ساپ جہاں کاٹتا ہے ہر ایک ساپ کے bite کا مارک الگ ہوتا ہے تو اس مارک کو دیکھ کر کہ ہم یہ پتا کر سکتے ہیں کہ کسی ساپ کو کس ساپ کو کس وقتی کو کس ساپ نے کاٹا ہے اس نے دانسی سوندہ vibration of bean یہاں پہ ایک important بات اور بتائی گئی ہے کہ بھئی جو snakes ہوتے ہیں وہ deaf ہوتے ہیں مطلب وہ بہرے ہوتے ہیں ان کو سنائیں نہیں دیتا ساپ کے کان ہی نہیں ہوتے ان کو سنائیں ہی نہیں دیتا تو جب سنائیں نہیں دیتے تو ڈانس کیسے کرتا ہے تو bean جب ہم بجاتے ہیں یعنی کہ bean جو کی اس طرح کا تھوڑا وہ دکھائی دیتا ہے bean کو جب ہم بجاتے ہیں تو اسے vibrations نکلتی ہیں vibrations اور سامنے bean جو چل رہا ہوتا ہے vibrations اور اس کے moment کے ساتھ جو ساپ ہوتا ہے وہ react کرتا ہے حالانکہ سام کے اپنے کان نہیں ہوتے جسے وہ سنیں اوکے چلیے i think everything is clear for chapter number 2 آ چکے ہیں chapter number 3 پر chapter number 3 پر چلتے ہیں اور اس کو cover کرتے ہیں chapter ہے from tasting to digesting اب دیکھیں اس chapter کو ہم نے کتی دیر میں complete کر لیا 10 minute میں اس chapter کو ہم نے complete کر لیا تو ہم بہت fast چل رہے ہیں اور کافی اچھے سے کام کر رہے ہیں chapter ہے from tasting to digesting tasting to digesting کا مطلب ہوتا ہے tasting کا مطلب tongue ہمارے موہ کے اندر کوئی food enter کرتا ہے اور digesting کا مطلب اس کا digestion ہوتا ہے اور وہ excrete ہوتا ہے مطلب اس chapter کے اندر پورا بھوجن کے intake سے لے کر excretion تک کی ساری بات کہی گئی ہے کہ موہ کے اندر بھوجن ڈالا اور پیٹ کے اندر کیسے digest ہوتا ہے اور کیسے وہ باہر نکلتا ہے ساری بات یہاں پر کہی گئی ہے جب ہم tasting کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے ہمارا جو موہ ہے اور یہاں پر tongue ہے tongue کے بعد یہاں سے food pipe سے جو بھوجن ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے نیچے picture دیا ہوا ہے نیچے picture ہے اس کو بارے میں discuss کریں گے یہ جیسے کی human body ہے مان لیجیے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہاں پر tongue ہے یہاں سے food جیسے intake کرتے ہیں تو taste کا کام یہاں تک ہوتا ہے جیب تک ہی ہمارے body کے اندر جیب ہی ایک ایسا part ہے جو taste کو identify کرتا ہے ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کسی کھانے کو اپنے ہاتھ پیسے رگڑ ہوگے اور وہ آپ کو بتا دے گا یہ میٹھا ہے یا پھر کڑوہ ہے نہیں کیول مو ہی بتا سکتا ہے تو مو کے اندر جیب بتا سکتا ہے اور جیب کے اندر بھی selected حصے ہوتے ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ یہ particular چیز میٹھی ہوگی یا کڑوی ہوگی وہ چیز جب ہم آگے discuss کریں گے اور ایک بار جب وہ کنٹ سے نیچے چلی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم کچھ نہیں کرتے سارا automatic process start ہو جاتا ہے کنٹ تک آپ کا control ہو تب ہے آپ کو چبانا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لیکن ایک بار اندر چلا گیا تو automatic process start start ہو جاتا ہے جس کو digestion process کہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کچھ باتیں دی گئی ہیں tongue سے related یعنی کے taste سے related کیونکہ chapter taste سے ہے تو تھوڑا وہ جڑا ہوگا یہاں پر تو اس کی آنکھیں بند کر دی ہے اور ہم کھانا اس کے موہ میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کے موہ میں کھانا ڈالنے کے بعد یہ پوچھا جائے کہ تجھے میٹھا لگ رہا ہے کڑوہ لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے sorry یہاں پہ میں نے آپ کو یہاں پہ چیز دکھائی نہیں چلی i hope now everything is clear i'm very sorry یہ میں آپ کو دکھائی نہیں یہاں پہ تو اس chapter کے اندر کیا ہے کہ بھئی taste کیلئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کے موہ میں یہ بھوجن ڈالا جائے گا اور اس کو taste کرائے جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ بتا میٹھا لگ رہا ہے کڑوہ لگ رہا ہے وہ اسے پوچھا جائے گا تو یہ جو بتا دے گی تو اب میٹھا لگ رہا ہے کڑوہ لگ رہا ہے اس کو کیسے پتا چلا کہ ایک تو سون کر کے پتا چل سکتا ہے اور ایک taste کر کے پتا چل سکتا ہے تو taste کیسے پتا چلا جیب سے تو جیب کے الگ الگ پارٹ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی food جو ہے وہ tasty ہے مطلب کس taste کا ہے جیسے املی ہے تو املی کی بات سنتے کے ساتھ یہ آپ کو پتا چلے گا کھٹا ہے موہ میں پانی آنے لگ جائے گا تو یہ جیب کے کچھ حصے ہیں یہاں سے میں پتا چلتا ہے کہ بھی کہاں پر کڑوہ لگے گا کیسا لگے گا تو یہاں پر جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیب کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے یہ والا جو حصہ ہے یہ sweet بتاتا ہے ادھر والا جو حصہ ہے یہ salty کو بتاتا ہے ادھر والا جو حصہ ہے وہ sore کو بتاتا ہے اور ادھر والا جو حصہ ہے وہ bitter کو bitter یعنی کہ کڑوے سواد کو بتاتا ہے ادھر والا کھٹا ادھر والا سالٹی اور سب سے نیچے والا سویٹ کو بتاتا ہے چلی آگے چلتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر لینز کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ جیب کے اندر لینز سے دیکھا تو یہ چھوٹے چھوٹے دوٹس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تیسٹ برڈز اس کو ان کیا کہتے ہیں تیسٹ برڈز اور یہی تیسٹ برڈز جو ہوتے ہیں ہمیں مدد کرتے ہیں کسی بھی طرح کے تیسٹ کو آئیڈنٹی فائی کرنے میں یہ پوائنٹ کلیر ہوا اب یہاں پر تیسٹ برڈ کی بات کری جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورے جیب پر ہی تیسٹ برڈ ہے تو جو اپنی جیب ہے پوری جیب پر ہی تیسٹ برڈ ایسے ایسے ہوتے رہتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ نیچے کا حصہ جو ہوگا وہی میٹھا ہوگا ادھر کا نمکین ہوگا ادھر کا کھٹا ہوگا اور اوپر کا بیٹر ہوگا یہ میں نے آپ کو بتایا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب تیسٹ برڈز ہر جگہ ہیں تو یہاں پر کہہ ہے تیسٹ برڈز کے اندر خاصیت ہوتی ہے وہ الگ الگ تیسٹ کو پہچان سکتا ہے اور پورے موہ پر ہوتے ہیں لیکن ادھر کا جو حصہ ہوتا ہے یعنی کہ جو نیچے والا جو حصہ ہے یہاں پر میٹھے والے جو تیسٹ برڈز ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹڈ رہتے ہیں اور بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے مطلب یہاں کے تیسٹ برڈز اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے اس ویسے اتنے تیسٹ کا پتہ آپ کو بیچ میں نہیں چلے گا آپ کوئی چیز کھا کے دیکھنا یہ تیسٹ آپ کو یہی حصے سے پتہ چلے گا so this point is clear آئی ہو اور آپ اگر دیکھیں گے آپ دیکھیں گے جیو کو دھیان سے آئینے میں دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے بندو آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے یہ تیسٹ برڈز ہی ہیں اب یہاں پر بات آتی ہے سویلو کی یعنی کہ اب ہم نے تیسٹنگ کی بات کر لی اب کسی فوڈ کو جب ہم انٹیک کرتے ہیں موہ کے اندر لیتے ہیں تو ایک پروسس آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چوئنگ چوئنگ کی جو پروسس ہوتی ہے اس کے بارے ہم بات کری گئی ہے کہ کھانے کو ہمیں اچھے سے چبانا چاہیے یا نہیں چبانا چاہیے اور چبانا چاہیے تو کیوں چبانا چاہیے پھر ہم بات کرتے ہیں ڈائیجیشن کی پروسس کی تو ڈائیجیشن کا پروسس ہوتا ہے کہ فوڈ کا انٹیک کرنا فوڈ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنا اس سے سارے نیوٹرینٹس کو لینا اور جو رفیج ہے اس کو ایکسکریٹ کر دینا یہ ڈائیجیشن کا پورا پروسس ہوتا ہے بھوجن کو ہم لیتے ہیں اس سے سارے نیوٹرینٹ لینے کے لیے کیا ہوتا ہے باڈی کیا کرتی ہے ڈائیجیشن پروسس کے اندر پاچن کریا کے اندر اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں فوڈ کو توڑ دیتی ہے پھر وہ ہماری باڈی سارے نیوٹرینٹ اس کو ریسیب کر لیتی ہے اور جو بیکار بچا ہوا جو چیز ہوتا ہے وہ ایکسکریٹ ہو جاتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے تو ایٹ ڈائیجیشن کے پروسس کے اندر جو بریک ڈاؤن آف فوڈ ہے یعنی کہ فوڈ کو توڑنے کی جو بات کری جا رہی ہے وہ چوئنگ پروسس سے جڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ فوڈ جتنا چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹا ہوگا دو فائدہ ہوں گے پہلا اس کا سب سے زیادہ ٹیسٹ ہم گرہنڈ کر سکتے ہیں دوسرا اس کو ڈائیجیشن کرنا اتنا زیادہ آسان ہوتا ہے جیسے یہ بچہ یہاں پہ مکہ لے رہا ہے مکہ کھانے ہی کوشش کر رہا ہے تو مکی جب کھائے گا اور سیدھا گر نگل جائے گا تو وہ ٹھیک سا ڈائیجیشن نہیں ہو پائے گا آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بہت ساری چیزیں کھا لیتے ہیں اور ویسے کہ ویسے ہی نکال دیتے ہیں سبھے سبھے کیونکہ ان کی باڈی اس کو ڈائیجیشن نہیں کر پاتی تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بھئی 32 بار کم سے کم 30 سے 32 بار آپ کو چابانا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح کہ یہاں پر بات کہی گئی ہے یہاں پر کچھ لیبل کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ بھئی اپنے ڈائیجیشن پروسس کو یہاں سے ایسے بتاؤ یہاں سے ایسے آئے گا پھر یہاں پر سٹمک ہے اور پھر انٹیسٹائن ہے اور پھر انٹیسٹائن پورا ہے اور یہاں سے پھر ایکسکریٹ ہوتا ہے اوکے تو یہاں پر کچھ ایسے ایکشنس ہیں یہ تو بچوں کے لئے ہے ایسی کوئی دکت والی بات نہیں ہے کہ جب آپ کو بھوک لگتا ہے تو الگ الگ ایکسپریشنس آتے ہیں تو ان سب چیزوں کی بات ہے یہاں پر اور یہ ہے کہ جب ہمارے شریر کے اندر کھانے پینے کی کمی ہو جاتی ہے تو گلوکوز ڈرپ بھوک لگتی ہے تو گلوکوز ہم دیتے ہیں تو گلوکوز کیا کرتا ہے نیوٹرنٹس کو کمپلیٹ کرتا ہے اور انسٹینٹ اینرڈی دیتا ہے تھوڑی بہت یہاں پہ مماری کی بات کری گئی ہے کہ اگر پانی کی کمی ہو تو ہمیں کیا دکت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ایک سٹمک کے بارے میں تھوڑی ایمپورٹنٹ چیز یہاں پر دی ہوئی ہے اور یہاں پر ایک یہ ہے اٹھارہ سو بائس میں he was 18 and very healthy when he was shot he got seriously hurt at the time doctor بیموت was called to treat him doctor بیموت cleaned the wound and put the dressing after one and a half year doctor found that the martin wound has healed except one thing and a big hole in his stomach this hole was covered with a loose flap or skin like the washer or football press the pin and you could peep into the martin's stomach not only that the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole تھوڑی بہت پیٹ کے بارے میں بتایا ہوئی ہے کہ پیٹ کو کاٹ کے دیکھ لیا کیا ہے اس کو باہر بھی نکال سکتے ہیں بہت ساری چیز یہاں پر دی ہوئی ہے ایک جو اپورٹنٹ چیز یہاں پر ہمیں سیکھ سمجھنی ہے وہ ہے یہ اس کو آپ دیکھئے اسے تھوڑا سمجھنا ہے کہ دیجیشن پروسس میں کتنا ٹائم لگتا ہے جیسے انبوائلڈ ملک ہے پیپر میں یہ پرشن آ سکتا ہے کہ اگر کچھا دودھ اگر آپ پیتے ہیں تو اس کو پیٹ میں ڈائجیشٹ ہونے میں لگ بگ سوہ دو گھنٹے لگتے ہیں اُبلا ہوا جو دودھ ہے اس کو پینے میں دو گھنٹے ڈائجیشٹ ہونے میں دو گھنٹے لگتے ہیں فلی بوائلڈ بلکل جو اُبلا ہوا جو اڈا ہے تین گھنٹے تیس منٹ لگتے ہیں جو آدھا اُبلا ہوا اڈا ہے تین گھنٹے میں اور کچھا جو اڈا ہوتا ہے اس کو دو گھنٹے میں آپ ڈائجیشٹ کر سکتے ہیں اور sorry raw egg کو ڈیڑھ گھنٹے میں اور جو raw egg جو بیٹن ہوتا ہے وہ دو گھنٹے میں آپ ڈائجیشٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر پیپر میں اپرشن آ سکتا ہے اور اس چیپٹر کے اندر اور کچھ بھی نہیں دیا ہوا چلی بڑھتے ہیں نوٹس کی طرف اور اس چیپٹر کو complete کرتے ہیں چیپٹر اچھے سمجھ میں آ رہا ہے نا مجھا آ رہا ہے نا مجھا آنا جرور یہ اگر مجھا نہیں آئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا چیز کو سیکھنے کا چلیے ڈیس ڈائجیشن پروسیس کے نام نے یہ بتایا ہوا ہے ہز آہ ڈیس ٹیس ٹیس ڈیس ٹیس ٹی ٹیس جو جیب کے اندر الگ الگ پارٹ سے جو الگ الگ ٹیسٹ کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کچھ جو ایمپورٹنٹ ٹیسٹ کے بارے ہم بات کرتے ہیں وہ ہیں سویٹ سور سالٹی اور بیٹر ہمیں اچھا پاچن کریا کے لیے ہم اچھے سے فوڈ کو چبانا چاہیے اگر ہم اچھے سے کھانے کو چبا کر کے نہیں کھاتے اور بھوجن اگر اچھے سے ڈائیجیسٹ نہیں ہوتا تو ہم کئی طرح کے سواستے سمبندی سمجھ سیاں ہو جاتی ہیں کئی بڑا ایسا کہتے ہیں کہ ادھکتر جو پرابلم کوئی بھی انسان فیس کرتا ہے وہ پیٹ کی وجہ سے کرتا ہے تو یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ہے دیفرنٹ فوڈ آئٹم تیکس دیفرنٹ سپین آف ٹائم انڈ ڈائیجیسٹ یعنی کہ فوڈ کو ڈائیجیسٹ ہونے میں الگ الگ بھوجن الگ الگ سمجھ لگاتے ہیں یہاں پر مال نیوٹریشن کا کنسپٹ بھی اٹھا ہے یہ چیپٹر کے اندر کہ مال نیوٹریشن ہوتا ہے پورے ورڈ میں اگر دیکھا جائے تو مال نیوٹریشن ایک ورڈ وائٹ سمجھ سیا ہے جہاں پر ہر ایک دوسرا ویکتی بچہ جو ہے کوپوشن کا شکار ہے تو ہر ایک ویکتی کا ویسے ادھکار ہے کہ اس کو پرابر فوڈ ملنا چاہیے یہی کارن ہے کہ ایم ڈی ایم کا لانچ کیا گیا ہے کہ بچوں کو پورا پرابر فوڈ ملے اگر آپ اپنے دیش کی بات کریں تو ہر دوسرا بچہ جو ہے وہ کوپوشن کا شکار ہے دھیان رکھئے چلی چیپٹر نمبر فور پر آ جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ ساری باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہیں یس چلی چیپٹر نمبر فور پر چلتے ہیں اور اس کو تھوڑا سمجھنے کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں تھوڑا سا بتانا بھول گیا یہ دیکھیں مال نیوٹریشن والی بات ہے یہ دیکھیں یہ بچہ جو ہے یہ بچہ پتلا ہے یہ بچہ موٹا ہے دونوں ہی بچے انہل دیئے یہ مال نیوٹریشن کا سکار ہے اور یہ اوبیسٹی کا سکار ہے یہ فیٹ زیادہ لے رہا ہے اور اس کو تو کھانا ہی نہیں مل پا رہا تو یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں اس کے اوپر کافی ساری باتیں یہاں پر دی گئی ہیں پروپر فوڈ ہر ایک بچے کا عدھکار ہے یہاں پر گومتی کے بارے میں تھوڑا سیک کہانی دی گئی ہے چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر کی خاص بات کیا ہے یہ چپٹر اپریل سے مائی کے بیچ میں شروع ہوتا ہے چپٹر نمبر چار ہے تو اس کی خاص بات کیا ہے کہ چپٹر کو سیٹ ہی ایسے موقع پر کیا گیا ہے کہ اس سمیں مارکٹ میں ہر طرح کے عام ایویلیبل ہوتے ہیں جو کہ ابھی کا سمیں ہے اس سمیں ہر طرح کے عام ایویلیبل ہیں اور اسی سمیں کیونکہ بچہ اسی کو زیادہ اچھے سے سمجھ پائے گا اس لئے اس چپٹر کو ابھی رکھا گیا ہے تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ NCRT کتنی خوبصورتی سے چپٹر کو ارینج کرتا ہے مینگوز راؤنڈ آئیئر ہے لیکن یہ اس چپٹر کا جو مین تھیم ہے وہ تھوڑا بہت مینگوز سے جڑا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جو فود ہوتے ہیں پریزرویٹیوز جو ہوتے ہیں بھوجن کو ہم کس طریقے سے پریزرو کر کے رکھتے ہیں دوائیوں سے دوسرا کھانا سڑ کیسے جاتا ہے کھانا کسے ڈکمپوز ہو جاتا ہے کھراب ہوتا ہے کھانا کب کھانا چاہیے کب نہیں کھانا چاہیے expired products کیا ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ایک کتاب کے اندر اس لیسن کے اندر بات کری گئی ہے جیسے کہ پہلا ہے آپ دیکھئے تین بندے ہیں بھوجن لائے ہیں ایک دوسرے کا کھانا سونگتے ہیں تو بولتے ہیں ارے تمہاری سبجی تو سڑ گئی ہے کیونکہ گندی بدبو آ رہی ہے بھوجن جو ہوتی ہے ایسا کہا گیا ہے چپٹر کے اندر کھانا بننے کے اگلے سیکنڈ سے ہی وہ سپوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لگ بھگ کوئی بھی سبجی اگر ہم بناتے ہیں تو چالیس منٹ کے اندر اس کو کھا لینا چاہیے کیونکہ اس کے بعد اس کا ڈکمپوزیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں پر کچھ ایکٹیوٹی ہے کہ ہاں بتاؤ بھائی کون سی سبجی ہے جو دو تین دن تک چل جاتی ہے تو یہ کچھ ایکٹیوٹیز ہے یہ کوئی اتنی اپورٹنٹ چیز نہیں ہے یہاں پر لکھا ہوئے بی جی ریٹرن دا بریڈ بی جی نے بریڈ کو ریٹرن کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس بریڈ کے اندر یہاں پر کچھ فنگس جم گئی ہے کیونکہ بریڈ کافی دن پرانا ہے تو بریڈ کے اوپر لکھا رہتا ہے کہ use it before two days one days اگر اس کے اندر ہوا چلی جائے یا پھر اس طرح سے کچھ چلا جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے تو کیا ہے بھوجن جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے بیکٹیریا اٹیک کر دیتے ہیں یا جو کچھ بھی ہوتا ہے جس کے ویسے بھوجن خراب ہو جاتا ہے تو expired products کیا ہوتے ہیں MFG کیا ہوتا ہے manufacturing date کیا ہوتی ہے packaging date کیا ہے کب food کو کھڑنا چاہیے کب food expire ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں چپٹر میں ہے تو manufacturing کے بارے میں آپ کو پتائیے expiry کے بارے میں آپ کو پتائیے تھوڑا بہت food بنانے کے الگ-لگ طریقوں کے بارے میں ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ boiling سے بنا سکتے ہیں ہم fry کر کے کھانے کو بنا سکتے ہیں الگ-لگ steam کر کے ہم کھانے کو بنا سکتے ہیں الگ-لگ طریقے ہیں میں نے آپ کو تین طریقے بتائے ایک بتائے میں نے آپ کو boiling ہو گیا دوسرا ہو گیا steaming ہو گیا اور تیسرا ہو گیا معلو frying ہو گیا تو چوتھا ہو گیا freezing ہو گیا freezing freeze کر کے بھی ہم کھانے کو بنا سکتے ہیں تو الگ الگ طریقے ہیں کھانا بنانے کے تو یہ کچھ important چیز کے ندی گئی ہیں دیکھئے یہاں پہ کھانا کیسے خراب ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ چرچہ کری گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر فنگس وغیرہ یہاں پہ کھٹا کری ہوئی ہے دیکھ دھان رکھئے ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بتانے کے بعد آپ کو ایک بار جرور ان سب کتابوں کو دیکھنا ہے دیکھیں گے تو آپ کو بڑا مجھا آئے گا ایک یہاں پہ شب ہے مامی ڈی ٹنڈرہ اس کے اوپر سی ٹیٹ پر پرشنے جو ہے سیدھا سیدھے آ سکتا ہے مامی ڈی ٹنڈرہ کو ہم دوسرا نام کیا ہے ہندی میں اس کا نام ہوتا ہے آم پاپڑ کیا ہے اس کا نام آم پاپڑ اور مامی ڈی ٹنڈرہ جو ہے آندر پردیش میں آم پاپڑ کو کہا جاتا ہے جو کی آم کی لیئر پہ لیئر بنا کر کے بنائی جاتی ہے اور اس کے استعمال سے یہ پورا کریٹ کیا جاتا ہے آم پاپڑ آپ نے بھی کھایا ہوگا اس کا پروسیزر اس کے اندر بتایا گیا ہے جیسے دکھایا گیا ہے بچے یہاں پر آئے آم کی آم کو پہلے آم کا جوس نکالا اور پھر اس کی لیئر در لیئر بنائی اور پھر بعد میں یہ آم پاپڑ یہ بنا کر کے کھا رہے ہیں بڑا مجھا رہے ہیں ان کو کون کون سے آئیٹم چاہیے جیگری شگر سب کچھ چاہیے وہ یہاں پر لکھا ہوئے تو وہ کوئی اتنا important نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو دیکھ لنے چاہیے آم کی اچار وغیرہ تھوڑا بہت ہے اور اس کے ساتھ یہ chapter جو ہے پورا complete ہو جاتا ہے اور کوئی important بات اس کے اندر ہے ہی نہیں chapter 4 اتنا بڑا ہے نہیں میں نے آپ کو بتایا مامی دی تندرہ سے جڑا ہوا ہے تھوڑا preservation of food سے جڑا ہوا ہے کیسے کھانا بنا سکتے ہیں اور expiry date ان سب چیزوں سے جڑا ہوا ہے تو chapter کہا it requires a suitable weather condition to grow any crop بہت اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی فسل کے اگنے کے لیے یہ chapter کا نچوڑ ہے کسی بھی فسل کے اگنے کے لیے ایک proper condition چاہیے اگر condition اس کو نہیں ملتی تو وہ نہیں اگنے سکتا جیسے کی اگر مان لی جیے سردی کے جیسے گہوں جو ہے لگوک سردیوں میں اگاتے ہیں گرمیوں میں کٹتی ہے ایسا تو ہے نہیں کہ کبھی بھی گہوں گا دیں گے توک جائے گا نہیں ہو پائے گا نا فسل برباد ہو جائے گی تو یہ پہلی بات کہی گئی ہے دوسرا ہے we get mango in summer season جسے عام ہے اس کو وہ ہمیں سمر میں ہی ملتے ہیں سردیوں میں آپ کو عام دیکھنے کو نہیں ملیں گے ٹکے سردیوں میں ہمیں گو بھی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے تو الگ الگ چیزیں ہیں there are two type of unhealthy food دو طرح کے food unhealthy ہوتے ہیں پہلا junk food اور دوسرا spoiled food سڑا ہوا کھانا اور junk food یعنی کہ جو ہم ایسی بیکار کی چیزیں کھاتے ہیں spoiled food is unhealthy for our body spoiled food اگر ہم کھاتے ہیں تو ہم جلدی بیمار پڑھ سکتے ہیں mommy d tundra is another name of aam papad aam papad کا دوسرا نام mommy d tundra ہے آپ دھیان رکھئے گا it takes four weeks to prepare mommy d tundra mommy d tundra کو بنانے میں لگ وقت چار ہفتے لگتے ہیں we must check manufacturing date packing date expiring date before the purchasing of any product کسی بھی بھوجن کو خریدنے سے پہلے کسی بھی product کو خریدنے سے پہلے ہمیں اس کی manufacturing date packing date اور expiry date دیکھ لینی چاہیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہیں packet پھٹا ہوا تو نہیں ہے کھلا ہوا تو نہیں ہے کیونکہ packet کے اندر کئی ساری gases ڈلی ہوتی ہیں جس سے food خراب نہیں ہوتا کیونکہ ہوا ہوا اور light کے وہ touch میں نہیں آتا جس ویسے وہ خراب نہیں ہوتا لیکن اگر packet پھٹا ہوا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ packet پھٹا ہوا لکھا ہوا ہے کہ پانچ مہینے تک چلے گا اور وہ پانچ مہینے تک چلے گا نہیں کیونکہ وہ air اور light کے contact میں آ گیا ہے تو وہ جلدی خراب ہو جائے گا manufacturing date is a date when a product is actually made manufacturing date وہ date ہے جسے دن بھوجن بنتا ہے بڑی کوئی دکت والی بات ہے ہی نہیں after expiry date food is not suitable for rating expiry date کے بعد ہمیں بھوجن نہیں کرنا چاہیے food get spoiled when it gets in contact with air and light دھیان رکھیں کوئی بھی بھوجن خراب جب ہوتا ہے جب وہ روشنی اور ہوا کے سمپرک میں آتا ہے اگر کسی چیز کو ہوا اور light کے سمپرک میں آنے سے اگر ہم بچا لیتے ہیں تو اس کو ہم کافی سمیں تک preserve کر کے رکھتے ہیں preserve کرنے کے لیے ہم اس کو gas کے اندر یعنی air tight کر کے رکھتے ہیں یا پھر ہم اس کو preservatives دوا کے اندر رکھتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو تو اور دیکھتے ہیں چپٹر نمبر 5 پہ آ چکے ہیں چلی چپٹر نمبر 5 پہ چلتے ہیں کوڈ جیم جس سبسکرائب چینل تھانکس کوڈ جیم جی and very nice make sure کہ آپ چینل کو سبسکرائب پر کے بیل نوٹیفیکیشن کو on رکھتے ہیں چلی بڑھ چکے ہیں اگلے چپٹر پہ مجھے امید ہے کہ ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سمیں کتنا ہو گیا ہے سمیں ہو چکا ہے ایک گھنٹا ایک منٹ چلیے بہت سندر بہت مجھا آیا میں کوئی لگ رہا ہے کافی ساری چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اتنے اتنی کلاس سے ہی اتنے بات سے ہی آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے کئی بار بتایا کہ یہ پرشنی ایگزام میں آیا ہوا یہ پرشنی ایگزام میں ہوا مطلب پرشنی یہاں سے کھیچے جاتے ہیں انسٹیٹوٹ میں پھلتو کی چیزیں پڑھاتے ہیں اس کے چکر میں آپ پھسنا مت پڑھ رہے ہو تو پڑھو لیکن یہ ایمپورٹنٹ چیزیں آپ جرور دھیان رکھو اور اپنے ٹیوٹرز کو بھی کہو کہ وہ ان سب چیزوں کو پڑھائیں کیونکہ پڑھنا جروری ہے چلیے اب ہم بات کرتے ہیں چیپٹر پر چیپٹر نمبر 5 چیپٹر ہے سیڈز ہیں سیڈز سیمپل سی بات ہے یہ سیڈ کے بارے میں بات کریں گے یہ پلانٹ سے جڑا ہوا ہے یہاں پر فوڈ بھی ہے تھوڑا بہت لیکن میجرلی پلانٹ کے بارے میں ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں بیج کیسے اگتے ہیں بیج سوکنگ جسے یہ دیا ہوا ہے چنے یہاں پر ہیں چنے کے اندر کیا ہے کہ ہم رات کو چنے چنوں کو کیا کرتے ہیں پانی میں رکھ دیتے ہیں اور صبح صبح چنے پھول جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سوکنگ سوکنگ کے اندر کیا ہوتا ہے چنے جو ہوتے ہیں وہ پانی کو گرہنڈ کر لیتے ہیں یہی ہوتا ہے چنے جو ہے پانی کو گرہنڈ کر لیتے ہیں اب آپ بولو گیا چنے پانی کو اپنے اندر کیسے لے لیتے ہیں تو یہ جو چنہ گرام سیڈ جو ہوتا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اسی ہول کے تھو وہ پانی کو سوک کرتے ہیں اور صبح تک دیکھئے سائز بڑھ چکا ہے وہ اپنا سائز بھی بڑھا لیتے ہیں کیونکہ پانی جو ہے ان کے اندر انٹر کر جاتا ہے اب آتا ہے تھوڑی بہت بات ہم اس کے اندر کرتے ہیں اس پراؤٹنگ کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک چنہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوا یہاں سے ایک پودھا نکلا ہوا ہے یعنی کہ اگر ایک چنے کے سیڈ کو پیپر کے اس چپٹر کے اندر جرمنیشن آف سیڈ کے بارے میں بھی کنسپٹ کی دیا ہوا ہے پاچوی کلاس کے اندر کہ اگر ہم نے ایک چنے کے سیڈ کو پانی اور روئی کے اندر تھوڑا سا ڈال کے اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ اگ جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر ایک کنسپٹ نکلتا ہے کہ اگر کسی بھی پودھے کو اگنا ہے تو اس کو تین ایمپورٹنٹ چیزوں کی جورت ہے جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے دھیان رکھئے ایئر دوسرا ہے وارٹر اور تیسرا ہے لائٹ یہ تین چیزیں ہونی چاہیے اگر کسی پودھے کو یہ تین چیز ملیں گی تو وہ اوگے گا نہیں تو وہ مرض ہے گا ان تین چیزوں کی جورت ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ایکسپریمنٹ میں نے اپنی کلاس روپ میں کیا تھا جب یہ کلاس پر میں نے پڑھایا تھا تو یہاں پر ہم نے ایک پودھا رکھا تھا جس کو یہ تینوں مل رہا تھا ایک ایسا رکھا جس کو کہ ایک چیز مل رہی ہے باقی دو نہیں مل رہی تو ایسی سیٹی میں ہم نے دیکھا ایک دو ویک کے بعد جب ہم نے اس کو اوپن کیا اور ہم نے چیک کیا تو پایا کی جس کو تینوں چیزیں مل رہی تھی وہ پودھا ایدم ہرابر آتا ہے باقی سارے پودھے مر چکے تھے تو یہاں پر یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز کلیئر ہوتی ہے جرمینیشن آف سیڈ پروسس آف جرمینیشن کے بارے میں یہاں پر بات کری جا رہی ہے چلیں تھوڑا آگے چلتے ہیں یہ جرمینیشن آف سیڈ ہے سیڈ ہم نے رکھا روٹ نیچے کی طرف جاتی ہے اور سٹیم اوپر کی طرف جاتا ہے آپ اس چیز کو دھیان رکھیں گے اب یہ ایک پودھے کے بارے میں دیا ہوا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کا نام ہے نیپتھریز اور اس کو کہتے ہیں پچر پلانٹ انڈیا میں اس کو پچر پلانٹ کے نام سے جانا جاتا ہے پچر پلانٹ اس پلانٹ کی خاص بات کیا ہے اوپر آپ کو ایک ڈھککن سا دکھائی دے رہا ہوگا اور اس میں سے ایک عجیب سی سمیل آتی ہے تو کیڑے مکڑو جی ہوتے ہیں مدو مکھی وغیرہ اس سے بہت آکرشت ہو جاتی ہے اور یہاں پر آنے کی کوشش کرتی اور اندر جانے کوشش کرتی ہے جیسی وہ یہاں پر آتے ہیں یہ پلانٹ جو ہے اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ جیسی اندر جاتے ہیں یہ ڈھککن بند ہو جاتا ہے اور وہ اس کو ہی کھا کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہے مطلب کچھ ایسے پیڑ پودے ہوتے ہیں جو کی کافی جیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں اور کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جو کی انیمل ایٹرز ہوتے ہیں انسیکٹ ایٹرز ہوتے ہیں جیسے کی پچر پلانٹ جس کا دوسرا نام نیپتھیز ہے جو کی ایکزام میں پوچھا جا سکتا ہے اس کو دھیان رکھے گا اور یہ جو نیپتھیز ہے وہ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے آسٹریلیا انڈونیشیا اور میگھالے میں پایا جاتا ہے میگھالے جو کی کہاں ہے بھارت میں ہے اور انڈونیشیا آسٹریلیا ویدیشی کنٹریز ہیں کیونکہ یہ انڈیا میں پایا جاتا ہے اس لئے ہم اس کی بات کریں میگھالے کہاں پر ہے جہاں پر شلونگ جس کے رازدھانی ہے اور بڑی سندر جگہ ہے تو یہاں پر یہ پایا جاتا ہے تو اسیس کا دھیان رکھیں کہ اس کے اوپر پیپر میں پرشن آ سکتا ہے اور یہ سارے انسیکٹ ایٹرز ہیں حالانکہ پیڑ پودے تو کہاں سے اپنا بھوزن بناتے ہیں سورج سے لیکن یہ کیڑوں مکوڑوں کو بھی کھا جاتے ہیں تھوڑے بہت سیڈز کے بارے میں لکھا ہوا ہے اب جیسے کچھ سیڈز کے بارے میں پرشن پوچھے اس کے اندر odd one out کے روپ میں کوشن لکھا جاتا ہے پرشن ہے کہ کچھ ایسے سیڈز جس کو ہم ویجیٹیبل کے روپ میں کھاتے ہیں جیسے راجمہ ہے کچھ ایسے سیڈز جو کہ ہم فروٹ کے روپ میں کھاتے ہیں کچھ ایسے سیڈز جو کہ لائٹ سیڈ ہیں لائٹ سیڈ مطلب بہت ہی حلکا ہے کچھ ایسے سیڈز جو کہ بہت چپتے ہیں ایکٹرز کو یادیش ہوتے ہیں کہ بھئی سیلیبس سے ہی پیپر آنا چاہیے ادھر سے ادھر ادھر سے بالکل بھی نہیں اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں وانڈرنگ سیڈز کی اب ہم جب جرمینیشن آف سیڈز کی بات کرتے تو یہاں پر وانڈرنگ سیڈز کی بات کرتے ہیں کہ بھئی جو سیڈز ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کی راستے میں پتہ نہیں کتنے سارے پیڈ پودے ہوتے کیسے اگ جاتے ہیں تو سیڈز ٹریول کرتے ہیں تو سیڈز الگ الگ میڈیم سے ٹریول کرتے ہیں پہلا تو ہوتا ہے ایئر ایئر کے میڈیم سے ٹریول کرتے ہیں کیسے آپ نے دیکھا کہ یہ ایک پیڈ ہے اس پیڈ سے کئی بار کچھ ایسے سیڈز ہوتے ہیں جس کے بال نکلے ہوتے ہیں تو وہ ہوا کے تھروں ایسے اڑتے ہیں کھاتے ہیں اور فروٹس کو کھانے کے بعد بیٹ کے روپ میں جب اس کو نکالتے ہیں تو سیڈ انڈائیجیسٹیبل ہوتے ہیں نکل جاتے ہیں تو جہاں پر وہ گرتے ہیں وہاں پر پودھا اگ جاتا ہے کئی بار مدو مکھی یا پھر جو شہد چوزتے ہیں تو پولن گرینز لے لیتے ہیں پودھا فول کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہاں سے بیٹ چپک جاتے ہیں کہیں دوسرے پودھے پہ جاتے ہیں ادھو دھر جاتے ہیں تو فٹیلائز ہو جاتے ہیں اور وہاں پر پودھا اگ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں وانڈرنگ سیڈز کے اندر ہیں سیڈز جو ہیں نیچر کے طرف سے ہوا سے ہوتا ہے کئی بار انسان اس کو ٹریول کرنے میں مدد کرتے ہیں کیسے کئی بار آپ یہاں سے گاؤں جا رہے ہیں آپ گھومنے کے لئے جا رہے ہیں راستے میں فروٹس وغیرہ رکھ لیتے ہیں یا پھر خرید کے کھاتے ہیں خریدنے کے بعد آپ اس کو باہر پھیک دیتے ہیں تو جب وہ باہر پھیکے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جہاں پر بھی بیج گرتے ہیں وہاں پر پودھا ہو جاتا ہے اس لئے کئی بار ایسا کہتا ہے کہ کودھا تو مت پھیکو لیکن آپ کے پاس جو بیج بچے ہوئے ہیں ان کو آپ راستے میں لے جاتے ہیں وقت اگر راستے میں پھیکتے ہیں تو نہ جانے کتنے سارے پیڑ پودھے راستے میں اگ سکتے ہیں تو یہ کچھ طریقے سے وانڈرنگ سیڈ کے بارے میں کچھ بات کہی گئی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ ایسے پودھے ہیں کہ جب بہت تیجی سے ہوا آتی ہے تو یہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے اور دیکھیں کئی بار جیسے دیکھیں یہ سریل ہے گلہری ہے یہ اس بیج کو کھائے گا نہیں کھائے گا کہیں پر گرا دے گا اگ جائے گا کئی بار یہ پکشی بیج کو لے جاتی ہے کھانا لے کر کہیں جا رہے ہوتے ہیں کئی بار چونچ سے بیج گر جاتا ہے تو جہاں گی رہا وہاں پودھا ہو گیا کئی بار جیسے ناریل ہے ناریل نیچے ندی ہے اور بیج جو ہے وہ پانی میں گر جاتا ہے پانی میں تیرتا تیرتا کہیں دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر وہ پودھا بن جاتا ہے تو اس طریقے سے جو بیج ہیں ٹریول کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے مرچ جو ہے دیکھنے میں لگتا ہے مرچ تو ہم بڑے آرام سے کھاتے لیکن جو مرچ ہے وہ ساؤتھ امریکہ سے انڈیا میں آیا ہے دھیان رکھئے جیسے الگ الگ جو فوڈ ہے وہ بھارت میں کہاں سے آئے ہیں وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جیسے آئی ایم فروم ساؤتھ امریکہ کی ایم ار ٹیمیٹو اپا ٹیٹو اینڈ گرین چیلی آلو ٹماٹر اور ہری جو مرچی ہے وہ ساؤتھ امریکہ سے آئی ہے مینگو کہاں سے آیا ہے بھنڈی کہاں سے آئی ہے افریقہ سے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو یہاں اس کے بیس پر پیپر میں پرشن آ سکتے ہیں تھوڑا بہت آپ اس کو یاد کلی جیے گا باقی لوگ اس کو رٹنے ہی کوشش کرتے ہیں رٹیں گے تو کوئی بھی کام آپ کا نہیں چلے گا چلیے اب ہم بات کرتے ہیں چیپٹر کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کی جورت ہے پلانٹس آر گرون فرم سیڈ اور سٹیم کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جو بیج سے اگتے ہیں کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جو سٹیم سے ہی اگتے ہیں ان کے لئے بیج کی جورت نہیں ہوتی ہیں پچر پلانٹ ایٹ سمال سنیکٹ پچر پلانٹ اس کو نپتیز آسٹریلیا میں جو پائے جاتا ہے اور بھارت میں میگھالے میں اور انڈونیشیا یہ جو پلانٹ ہے وہ کیڑوں کو کھا جاتا ہے اور کچھ ایک کچھ سنسیٹی پلانٹس ہوتے ہیں جیسے تچ می نوٹ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو آپ چھوٹے ہیں پتی آپ نے آپی کلوز ہو جاتے ہیں وہ بھی انسیکٹس کو پسا لیتی ہے سیڈز آر ٹرانسپورٹڈ فرم ون پلیس ٹو انادر وائیر ڈیفرنٹ مینز سیڈز بیج جو ہیں ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک الگ لگ طریقے سے پہنچ سکتے ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا سم سیڈز آر ایٹن لیکھ ویجیٹیبل کچھ سیڈز جو ہیں وہ ویجیٹیبل کی روپ میں کھائی جاتی ہیں کچھ سیڈز کو ہم سپائیسیس مسالوں کے روپ میں استعمال کرتے ہیں اور کچھ سیڈز کو ہم فروٹ کے روپ میں کھاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو مٹکہ ہوتا ہے پودھا لگاتے ہیں اور جڑ تو نیچے ہوتی ہے لیکن نیچے ایک چھے دوتا ہے اس کے لئے بھی ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا دو ہم نے گملے لیے ایک نیچے سے بلکل بند ہے اور ایک دوسرا گملہ لیا جو نیچے سے تھوڑا سا کھالی ہے چھید ہے اس کے اندر تو اس کا کام کیا ہوتا ہے جب ہم نے پودھے میں پانی ڈالا سب کچھ ڈالا تو جس کے اندر چھید نہیں تھا وہ پودھا مر گیا کیوں کیونکہ روٹس کو تو ایئر ملی ہی نہیں تو یہاں پر ہم گملے کے اندر نیچے چھید کر دیتے تاکہ جو روٹس کو ایئر ملے حالانکہ جو نارمل جو گراؤنڈ پہ جو پودھے ہوگے رہتے ہیں وہ روٹس سے ہی ساری چیز مطلب وہ سوائل سے ہی ایئر وغیرہ سب کچھ لے لیتے ہیں لیکن گملے میں جورت ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں نیچے سے ہول کرنا پڑتا ہے اس سیڈز آر سپراؤٹ ہی پراپر ایئر وارٹ اور لائٹ کوئی بھی جو بیج ہے وہ سپراؤٹ ہو سکتا ہے مطلب انکوریت ہو سکتا ہے اگر اس کو پراپر ہوا پانی اور روشنی ملتی ہے تو سائنٹیفک نیم اور پیچر پلانٹ اس نیپتیز جو پیچر پلانٹ کا سائنٹیفک نیم ہے وہ نیپتیز ہے اس کے اوپر پیپر میں پرشنے آ سکتے ہیں اس طریقے سے دوستو ہم نے آج کے پانچ چپٹرز کمپلیٹ کیے اور مجھے امید ہے کہ کافی اچھے طریقے سے ہم نے کنٹینٹ کو کلیر کیا ہے اور کافی ساری باتیں آج ہم نے کلیر کری ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے کیا ہے میں بتا سکتا ہوں کہ فیلحال اگر آپ انٹرنیٹ پر کہیں پر بھی ڈھونڈیں گے this is one of the best and ساتھی ساتھ آپ کسی بھی کوچنگ انسٹیٹوٹ میں بھی جائیں گے تو بڑے بڑے کوچنگ انسٹیٹوٹ یہ سارے چیزیں نہیں کراتے ہیں لیکن میں نے آپ کو یہ چیزیں جو بتائی ہے یہ نہیں کہ آپ کا کام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے آپ کا کام یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا مل گیا کہ اس طرح کی چیزیں ایگزامینیشن میں آتی ہیں تو جب اس طرح کی چیزیں ایگزامینیشن میں آتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو پڑھائی اس ہی حساب سے کرنی چاہیے ایک بار آپ دیکھ لیں گے تو آپ پائیں گے کہ پیپر کے اندر جتنے بھی پرشن پوچھے وہ EVS کی کتاب سے ہی آتے ہیں کتاب سے ہی پرشن پوچھے جاتے ہیں تو ایک بار آپ دیکھ لیجئے کیا جاتا ہے باقی سارے چیزوں کو میں بھی کمپلیٹ کروں گا تو آج پانچ چپٹرز کی ہیں کل ہم MCQ کریں گے Pedagogical Terms کے اندر اور تھوڑا بہت آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کے بیسے پر کچھ questions کو solve کریں گے so that's all for today مجھے امید ہے کہ کافی ساری چیزیں آپ نے سکھی ہوں گی باقی آپ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا اگر آپ شیئر نہیں کریں گے تو بلکل بھی مجھے نہیں آئے گا آپ کی طرف سے موٹیویشن تھوڑا سا ہمیں کم مل رہا ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کیونکہ آپ کا پیار اتنا زیادہ ہے کہ definitely یہ آگے بڑھے گا اور آپ کا پیار ہمیں بہت زیادہ ملے گا تو اس ویڈیو کو آپ اپنے سبھی دوستوں تک جرور شیئر کریں سبھی دوستوں تک جرور پہنچائیں ساتھی ساتھ ہمارا ٹیلیگرام کا جو چینل ہے اس کو اگر آپ کو سبسکرائب کرنا ہے تو ویڈیو کے سارے آپ کے مجھے اچھے اچھے کومنٹس مل رہے ہیں پلیز اس کو آپ ذرا سا پہنچائیے گا آگے دوستوں تک پہنچائیے سیٹڈ کی ان کلاسز کو تیٹ کی ان کلاسز کو ان راشوان جی جی کہہ رہے ہیں انٹرسٹڈ ان یوسفل ویڈیو اٹس ویڈیوڈ آپ سب سے بڑی بات کیوالیٹی ہے کہ آپ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اٹس ویڈیو کو آپ اٹلیس اپنے دوستوں تک کم سے کم دو یا پانچ دس دوستوں تک جرور شیئر کریں so that's all ملیں گے اپنی کلاس میں تب تک اگلی کلاس میں تب تک دھنیواد جائے ہند جائے بھارت شام کے نوب جائے کلاس جرور اٹینڈ کیجئے گا آج ہی کلاس ٹائم منیجمنٹ کی ہے تو آپ بلکل بھی اسے اٹینڈ کرنا نہ بھولیں کیا آپ بھی کسی ٹیچنگ اگزام کی پرپریشن کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس اگزام کیلئے سیلیبس کو کیسے کمپلیٹ کیا جائے میرا نام ابشیق ہے اور میں نے کی وی ایس سی ٹیٹ ڈی ایس ایس بھی ایسے اگزامز کو اپنے فرسٹ اٹیمٹ میں کلیر کیا ہے اور یہ جانتا ہوں کہ ایسے اگزام کی پرپریشن کیلئے کون سی ٹرکس چاہیے اور کس طریقے سے کس بیس پر ہمیں سیلیبس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تو جڑے میرے ساتھ منٹر سٹیٹسکس پر جہاں پر میں آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیوز لاتا ہوں اور آپ کے اگزامینیشن کے لئے بیس پرپریشن کرواتا ہوں بیس پرپریشن